موسیقی حروف مصدر بھئی کہتے ہیں حروف مصدر تین ہے مالا نا ما مصدریا ان مصدریا اور انہ انہ یہ وہی حرف مشفاق الفیل ہے مالا نا وہ جو آپ نے انہ انہ نہیں پڑھے بھئی یہ وہ انہ ہے یہ بھی کیا کرتا ہے مالا نا جملے کو مفرد کی حکم میں کر دیتا ہے یعنی مصدر کے حکم میں کر دیتا ہے آپ نے نہیں کیا تھا بھئی خبر کے مصدر کو نکال کر ہم کس کی طرح مضاب کرتے تھے اس کے اسم کی طرف کرتے تھے تو یہ چیز مصدر کے حکم میں کر دیتا ہے تو ما ان انہ تینوں حروف مصدر ہیں اب ان میں فرق یہ ہے کہ ما اور انہ فیل پر داخل ہوتے ہیں یعنی ہمیشہ جملہ فیلیا پر داخل ہوں گے اور انہ وہ تو کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر تو وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ خاص ہے تو ما اور انہ جملہ فیلیا پر داخل ہوتے ہیں اور انہ جملہ اسمیہ پر وی فالکولا یعنی پہلے دو جو ہیں لجملت الفعلیتی یہ کس کے سلیے ہیں مولانا جملہ فیلیا کے لیے ہیں کہ قول ہی دعالی جیسے اللہ فرماتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْعَبْغُ بِمَا رَحُبَتْ یہ ماں مصدریہ ہے مولانا بیمار رحبت جس نے رحبت کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں کر دیا اور تو ماں رحبت مصدر کے معنی میں ہوا روح بون ہے مولانا مصدر کیا ہے اس کا روح بون اور رحبت کے اندر ضمیر تھی فائل کی اس کو مضابط بنا دو مولانا کیا بنا دو مولانا کی ضمیر اس لئے کہا بِمَا رَحُبَتْ اَيْ بِرُحْبِحَا سمجھ میں آیا بھئی بِرُحْبِحَا ماں رحبت کو ہٹایا رحب مصدر لگایا ساتھ اور جو اس کے اندر فائل تھا اس کو کیا بنا دیا مضاب بنا دیا سمجھ میں آیا بھئی تو تنگ ہو گئی ان پر زمین بِرُحْبِحَا اپنے وصح کے ساتھ اپنے اپنے وصح کے ساتھ وصی زمین بڑی وصی ہے لیکن پھر بھی ان پر کیا ہو گئی سنگ ہو گئی تو دیکھا یہ مَا رَحُبَتْ فِیلِ جُمْلَةْ فِیلِحَا پر داخل ہوا وَقَوْلِ شَائِرِ اسی طرح شائر کا قول ہے يُسِرُّ الْمَرْأَمَا ذَحَبَ الْلَيَالِ وَقَانَ دَحَابُهُنَّ لَهُ ذَحَابَا يُسِرُّ الْمَرْأَ مرآ ہے مرآ ہے آپ کے نسخے میں مرآ ہونا چاہیے جن کے نسخوں میں رفع اوپر ہے وہ اس کو سب سے بدلیں یہ مفہول ہے مقدم اور مَا ذَحَبَ الْلَيَالِ یہ مَا مَسْدَرِيَا ہے مَالَا نَا یہ مقام اس سے شہاد ہے مَا کس پر داخل ہو رہا ہے ذَحَبَ الْلَيَالِ جُمْلَاء فِیلِيَا پر داخل ہو رہا ہے تو مَا مَسْدَرِيَا ذَحَبَ الْلَيَالِ اب اس کو ذرا بنائیں مَسْدر چلو پہلے ترجمہ کر لیں يُسِرُّ الْمَرْأَ خوش کرتا ہے آدمی کو مَا ذَحَبَ الْلَيَالِ مَا ذَحَبَا بمانے ذَحَاب کے ہوا مَسْدر کے معنے میں تو خوش کرتا ہے آدمی کو ذَحَابُ الْلَيَالِ راتوں کا گزرنا راتوں کا گزرنا آدمی کو کیا کرتا ہے خوش کرتا ہے وَقَانَ ذَحَابُهُنَّ لَهُ ذَحَابَا یہ وہ حالیہ ہے مولانا وہ کیا ہے اور آگے جملہ حال ہے آپ نے پڑھا تھا یعنی حال کبھی مفرد ہوتا ہے اور کبھی کیا آتا ہے جملہ آتا ہے تو یہ جملہ حال ہے جملہ ہے اور جملتو کانا ماضی ہے اور ماضی جب بھی حال واقع ہوگی مولانا قد لفظوں میں ہونا چاہیے یا تقدیراً ہونا چاہیے پھر حال بنے گی وَنَا حالہ نہیں بنے گی جمہور کے نزدیک بھئی تو یہاں قد مقدر ہے یہاں قد کیا ہے مقدر ہے جیسے مولانا آپ ترقیب کرتے ہیں بھئی میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا جیسے ترقیب بھئی میں نے بتلایا تھا نکیرہ کے بعد جار مجرور آئے تو کیا بنتے ہیں ماں قبل کے لئے صفت بنتے ہیں اور نکیرہ کے بعد اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس کے لئے کیا بنیں گے حال بنیں گے صفت بھی بناتے ہیں بعض بات حال بنیں گے بھئی حال اسی طرح بتلایا تھا مولانا نکیرہ کے بعد اگر فیل آ جائے تو وہ بھی اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور معرفہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ کیا بنے گا وہ اس کے لئے حال بنے گا کیا بنے گا تو نکیرہ کے بعد جار مجرور آ جائے کیا بنیں گے اس کے لئے صفت بنیں گے کیونکہ جار مجرور نے جملہ بننا ہے یا شیب جملہ بننا ہے کیا بننا ہے شیب جملہ بننا ہے تو وہ بھی فیل جیسے فیل نے جملہ بننا ہے فیل جملہ ہوتا ہے سمجھ گے فیل سے جملہ بن جائے گا سمجھ گے تو مالا ہے نا آپ پڑھتے ہیں اللہ قال اللہ تعالی یہ لفظ اللہ یا لفظ اللہ کے بعد تعالی تفاعل تعالی اصل میں تا مالانا یا مطارق ما قبل فتحہ تھا اس کو کس سے بدل دیا حلی اس سے تعالی ہوا یہ بھی حال ہے ما قبل یعنی لفظ اللہ سے اور یہ ماضی ہے اور ماضی جب بھی حال ہوگی اس سے پہلے کیا مقدر ہوگا قدیہ لفظوں میں ہوگا یا قدر تقدیران تو یہاں بھی کیا مقدر ہوگا قد مقدر ہوگا مالانا اور یہ حال بنے گا تو یہاں بھی اسی طرح ہے مالانا کانا ماضی یہ حال بنے گی پورا جملہ اور ماضی جب حال بنے اس سے پہلے کیا نکالیں گے قد نکالیں گے تو یہاں قد مقدر ہے وَقَانَ ذَهَبُهُنَّ مُنَّ ضمیر راجہ لیالی کی طرح اور خُن کا گزرنا لہو ضحابہ یہ لہو مطالق ہے ضحابہ کے ساتھ ان راتوں کا گزرنا ضحاباً گزرنا ہے لہو اس آدمی کے لئے یہ اس آدمی کے لئے بھی بے آدمی خوش ہوتا ہے کہ میرا وقت اچھا گزر گیا سہر و تفری میں ہنگامے میں گزر گیا لذتوں میں گزر گیا لیکن وہ یہ نہیں جانتا یہ تین رات جو گزر رہے ہیں وہ خود بھی آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا ہے اس کے عمر کم ہوتی جا رہی ہے سمجھ میں آیا تو عمر برخ کی مثل ہے آہستہ آہستہ پگلتے جا رہی جاتے برخ پگلتی جائے کم ہوتی چلی جاتی ہے تو اسی طرح عمر بھی مقرر ہے جو شخص بھی دنیا میں آتا ہے مالا نا بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے گلے میں تختی لکھ کر پرشتے لٹکا جاتے ہیں مالا نا سمجھ میں آیا بھئی تختی لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دی جاتی اس رزق وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے موت کا وقت وغیرہ لکھ دیا جاتا ہے تو تو موت کا وقت آدمی کا متعین ہوتا ہے تو اس کا وقت گزرتا ہے وہ خوش ہوتا ہے میرا وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی وہ خود بھی کیا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ موت اس کے قریب آ رہی ہے یہ معنی یسر المر آدمی کو خوش کرتا ہے زہاب اللیالی راتوں کا گزرنا وَقَانَ زَحَابُهُنَّ لَهُ زَحَابًا اور ان راتوں کا گزرنا اس آدمی کا گزرنا ہے ان راتوں کا گزرنا اس آدمی کا گزرنا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یسر المر ما زہابہ کس معنی میں ہوا زہاب کے معنی میں کس کے معنی میں مذہر بنا لو تو یسر المر آدمی کو خوش کرتا ہے زہاب اللیالی راتوں کا گزرنا وَأَن اور ان جو ہے نَحْو قَوْلِهِ تعالیٰ جیسے اللہ کا یہ قول ہے فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ فَحِنِ تھا ان کی قوم کا اور کوئی جواب اِلَّا اَن قَالُو مولانا کانا کیا کرتا ہے اپنے عسم کو رفع دیتا ہے اپنے خبر کو یہ جواب قومی ہی خبر مقدم ہے جواب قومی ہی کانا کیلئے کیا ہے خبر ہے اور اِلَّا کے بعد جو آرہا ہے نا اَن قَالُو یہ اَن دیکھو مقام اس رشاد یہ ہے اَن کس پر داخل ہو رہا ہے جملہ فیلیہ پر قَالُو پر وئی تو یہ اَن نے قَالُو کو مصدر بنا دیا اَي قَالُو اَي تو یہ اَن قَالُو یہ مولانا کانا کا اسم ہے اسم مواخر اور اسم کیا ہوتا ہے مرفو لہذا کیا پڑھیں گے قَالُو هُم پڑھیں گے فَمَا قَالَو جَوَابَ قَالُو اِلَّا قَالُو تو ان کی قوم کا اور کوئی انبیاء دعوت دیتے تھے مولانا تو ان کی قوم اور کوئی ایک ہی جواب دیا کرتی تھی سمجھ میں ہے تو وہ اس کی قوم ان کی قوم اور کوئی جوابت یہ بات کہا تھا تھی کیا وہ آیت میں قرآن میں ذکر ہوئے حضرت سمجھ میں ہے بھئے غالبہ حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت لوت علیہ السلام کے واقعات میں ذکر آتا ہے بھئے یہ آیت وہاں وَأَنَّا لِلْجُمْلَدِ الْإِسْمِيَةِ اور اَنَّا بھی اور روح مصدر ہی ہمیں سے ہے یہ کس کی لئے آتا ہے مولانا جملہ اسمیہ پر آتا ہے نَحْوَعَلِمْتُ اَنَّا كَقَائِمُنْ جی کیسے بنائیں گے اَنَّا كَقَائِمُنْ مفرد کے حکم میں کیسے کریں گے بناو بناو بھئی قیام اور قابض امیر کی طرف مضافتر تو کیا بن گیا اَنَّا كَائِمُنْتُ قِيَامَكَا میں نے تیرے قیام کو جان لیا خود بسلا رہے ہیں اَيْ قِيَامَكَا دیکھا فَتْسُنْ حُرُوفِ تَحْزِيدِ اَرْبَاتُنْ حُرُوفِ تَحْزِيد چار ہیں تحزید کا معنی اُبھارنا اُبھارنا والانا اُبھارنا تو یہ حروف اُبھارنے کے لئے اُبھارنا چار ہیں مولانا اللہ اللہ لولا لومہ لَحَصَدْرُ الْقَلَامِ ان سب کے لئے صدارتِ کلام ہے یہ کہاں پر آئیں گے ہمیشہ مولانا کلام کے شروع میں آئیں گے وَمَانَهَا حَزُّنْ عَلِ الْفِعَلِ انْدَقَلَتْ عَلِ الْمُزَارِ تو یہ مزارے پر بھی داخل ہوتے ہیں تو مزارے پر جب یہ داخل ہوں گے یہ کسی کام پر اُبھاریں گے اُبھارنے کے لئے ہوں گے وَمَانَهَا اور ان کا معنی جو ہے حَزُّنْ عَلِ الْفِعَلِ کسی کام فیل پر اُبھارنا ہے انْدَقَلَتْ عَلِ الْمُزَارِ جب یہ کس پر داخل ہو جائیں مزارے پر دیکھے مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی جیسے نہ ہو حَلَّا تَعْقُلُ تو کھاتا کیوں نہیں کیا معنی یعنی اور کھاؤ بھئی سمجھ میں آیا وَلْلَوْمُنْ اِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي اور لَوْ مَلَامَتْ ہے مولانا ان کا معنی اگر یہ ماضی پر داخل ہو جائیں سمجھ میں آیا بھئی جیسے حَلَّا زَارَ بتا دیکھو پچھلے جملے میں تھا حَلَّا تَعْقُلُ مزارے پر داخل ہوا تو اس میں اُبھارا جا رہا ہے اس فیل پر کہ کھاؤ بھئی تو کھاتا کیوں نہیں کھاؤ اور اگر ماضی پر ہو تو ملامت کیا جاتا ہے گزشتہ کام پر جیسے حَلَّا زَارَ بْتَ زَیدًا انہیں زہد کی پٹائی کیوں نہیں کی تجھے کیا کرنی چاہیئے سی زہد کی پٹائی تو گزشتہ جو چیز فوت ہو چکی تھی گویا اُس پر اُبھارا جا رہا ہے ملامت کیا جا رہا ہے وَحِينَ اِذِنْ لَا تَقُونُ تَحْزِيزًا إِلَّا بِعْتِبَارِ مَا فَاتَ اور اس صورت میں یہ تَحْزِيز اُبھارنا نہیں ہوگا إِلَّا بِعْتِبَارِ مَا فَاتَ مگر کچھ چیز کے اعتبار سے جو کیا ہے خوت ہو چکی ہے وَلَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ اور یہ داخل نہیں ہوتے مولانا مگر کس پر فیل پر کمام مرہ جیسے گزرا تو وہ کتے ساتھ ہو درگا تقدیرِ فیل فیل وہاں مقدر ہوگا کما تقولو جیسے آپ کہتے ہیں لیمن زاربا قاومن کچھ شخصے زاربا قاومن جس نے کیا کی کسی قوم کی کچھ لوگوں کی کسی نے پٹائے کی اس کو آپ کہتے ہیں حلہ زیدان بھئی حلہ کس پر داخل ہوت اسم پر اور حلہ کے داخل کس پر ہونا چاہیئے مالوہ فیل محضوب ہے حلہ زربت زیدان زید کی پٹائی کیوں نہیں کی سمجھ میں آیا بھئی وَجَمِعُحَ مُرَقْبَتُن یہ سارے کے سارے مرقب ہیں مالانا دیکھنی رہے آپ حل لا ال لا لو لا لو ما تو پہلے میں کیا ہے حل اور لا دوسرے میں ان اور لا تیسرے میں لو اور لا چوتھے میں لو اور ما تو دیکھو وَجَمِعُحَ مُرَقْبَتُن یہ سارے مرقب ہیں جُد اُحَد ثانی حرف نفی ان سب کا جُد اُحَد ثانی کیا ہے حرف نفی پہلے تین میں تو لا ہے اور چوتھے میں ما ہے والاول اور پہلا حرف شرطی وہ حرف شرط ہے کس میں حرف شرط ہے لولا اور لومامے یہ لو کیا ہے حرف شرط ہے عویل استفام یہ حرف استفام ہے وہ کونسا ہے حل لا یہ حل کیا ہے مولانا استفام ہے اَحَرْفِ الْمَسْدْرِي اَحَرْفُ الْمَسْدْرِي یا مولانا شروع میں حرف مصدر ہے وہ کونسا ہے اللہ یہ اصل میں کیا تھا ان لا یہ ان کیا ہے مصدری تو بعضوں میں حل آیا وہ استفامیہ ہے پہلا حق دوسرا میں ان آیا مصدری اور دو میں لو آیا وہ کیا ہے شرطیہ تو یہ سارے مرقب ہیں حرف نفی سے اور ایک حرف شرط یا حرف استفام یا حرف مصدر سے وَلِلَوْ لَا مَانَنْا یہ لولا تحضیزیہ کہلاتا ہے کیا آیا مولانا ایک لولا آیا یا نہیں مولانا یہ لولا تحضیزیہ کہلاتا ہے کس لی آیا اُبھارنے کے لیے آیا آپ لا رہے ہیں ایک اور لولا بھی ہے جو لولا انتناعیہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے وَلِلَوْ لَا مَانَنْ آخَرَ اور لولا کا ایک اور معنی بھی ہے وَوَنْ تِنَعُ الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ لِوَجُودِ الْجُمْلَةِ الْأُولَةِ وہ جملہ ثانیہ کا ممتنے ہونا ہے جملہ اولا کے ہونے کی وجہ سے نَحو مثال دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی لولا علی لحلتا عمر بھئی دیکھا بھئی صحابہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک صحابی کتنے عظیم شان رکھتا ہے بھئی حق تو دیکھو کتنے قبول جلدی قبول کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے تو ایک عورت کو لایا گیا اس نے زنا کیا تھا حاملہ تھی زنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کو رجم کر دیا جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے فرمانے لگے کہ یا امیر المومنین یہ عورت کا تو قصور ہے اس کو تو رجم کیا جائے یہ بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اس کا تو پوری قصور نہیں ہے وہ بھی مر جائے گا اسے رجم کریں گے لہٰذا اتنا وقت دیا جائے کہ وضع حمل ہو پھر اس کو کیا کیا جائے رجم کیا جائے سمجھ میں آیا تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر علی آج نہ ہوتے تو عمر کو حالات ہو گیا تھا میری وجہ سے ایک جان چلی جاتی اور دیکھو عجیب مرانہ کتنا خیال تھا مرانہ ایک جان میری وجہ سے چلی جائے گی مرانہ خلیفہ ہے وقت ہے اور دیگر بادشاہوں کو دیکھو گردن پر گردنیں اڑاتے ہیں بلا وجہ ہی اور کوئی پروائی نہیں ہوتی اور جبکہ یہ تو حمل تھا پتہ نہیں پیدا بھی ہوتا ہے یا پیدا نہیں ہوتا ہے تو عمر میں آیا تو اس وقت آیا تھا اگر علی موجود نہ ہوتے لحلقہ عمر تو عمر تو کیا تھے حلاق ہو گئے تھے اب دیکھو لیکن حلاقت عمر ممتنے ہے حلاقت عمر منتفی ہے حضرت عمر حلاق ہوئے نہیں منتفی ہے حلاقت عمر کیوں منتفی ہے وجود علی کی وجہ سے وجود علی رضی اللہ تعالی سمجھ میں آیا بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی تو تو حلاقت کرتا دیکھو پہلا جملہ ہے لولا علی یہ لولا کس پر داخل ہوا اسم پر یہ مبتدہ ہے اور اس کی خبر ہمیشہ حضرت کریں گے واجب ہے لولا علی موجود یا لولا علی ثابت تو اگر علی تو دیکھو اور اگلا جملہ ہے یہ جواب لولا ہے لہا لہا کا عمر یہ کیا ہے جواب لولا تو یہ جواب جو ہے یعنی جملہ ثانیہ منتفی ہے کیوں منتفی ہے بوجہ وجود اول کے تو حلاقت عمر منتفی ہے بوجہ وجود علی کے تو دیکھا ثانی جملہ ممتنیا ہے کس کی وجہ سے اول کے وجود کی وجہ سے سمجھ میں آگئے سب کو بات بھئی یہی بات کر رہے ہیں دوبارہ دیکھو بھئی ولی لولا معنی آخر لولا کا ایک اور معنی بھی ہے جملہ ثانیہ کا ممتنے ہونا ہے بوجہ جملہ اول کے وجود کی اور یہ ایک صورت میں جب یہ لولا انتناعیہ ہو یہ محتاج ہوگا الہ جملہ تینی کتنے جملوں کا دو جملوں کا بھئی دو پر آخر ہوا ہے یا نہیں پہلا ہمیشہ کیا ہوگا اسمیہ ہوگا پہلا جملہ ہمیشہ اسمیہ ہوگا تو لولا تحضیدیہ ہے ایک اور ایک لہ انتناعیہ لولا تحضیدیہ ایک جملہ چاہتا ہے فیل پہ داخل ہوتا ہے بس اللہ ذا رب تا زیدن لولا ذا رب تا زیدن جبکہ ثانی لولا انتناعیہ ہے وہ دو جملے چاہتا ہے جن میں سے پہلا کیا ہوگا ہمیشہ اسمیہ ہوگا اسمیہ ہوگا اور اس میں سے بھی خبر کا حضب کرنا واجب فصلن حرف توقع 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 کا حرف یہ ایک ہی حرف ہے قد وہ کیا ہے حرف توقع توقع کا حرف قد ہے وَهِيَ فِلْمَاد بھئی اس کو حرف توقع کیوں یہ عموماً ایسے شخص کو خبر دی جاتی ہے جس کو اس خبر کی توقع تھی جو خبر کیا اس کو توقع تھی امید تھی آپ نے کسی کو کہا قد قام زیدن تقیق دیکھ کھڑا ہو گیا معلوم وہ اس کو انتظار تھا اس کو توقع تھی مولانا امید تھی خبر کی جو آپ نے قد کے ساتھ خبر دی وَهِيَ فِلْمَاد لِتَقْرِيبِ الْمَادِ الْحَال اور یہ ماضی میں آتا ہے قد اور کس لیے تاکہ ماضی کو قریب کر دے کس کے حال کے قریب کر دیتا ہے اور یہ ماضی میں آتا ہے لِتَقْرِيبِ الْمَادِ الْحَال تاکہ قریب کر دے ماضی کو حال کے نَحُ قَدْرَ رَاکِبَ الْأَمِيرُ امید سوار ہو ایک ہے مولانا رَاکِبَ الْأَمید امید سوار ہوا کب سوار ہوا کوئی بتا نہیں مالانا آج صبح سوار ہوا پھر بھی آپ کہتے ہیں رکیب الامیر دفتال پہلے سوار ہوا تھا پھر بھی آپ کہا سکتے ہیں رکیب الامیر سوار ہوا ماضی کے اندر بس لیکن جب قد آ گیا قد نے بتلایا کہ یہ سوار ہونا کت زمانے میں ہے قریب کے زمانے میں ہے اب ماضی کیا بن گئی ماضی قریب بن گئی تو نحو قدر رکیب الامیر امیر سوار ہو گیا ہے اے قبی لہذا قبیل تصغیر ہے قبل کی تھوڑا پہلے قبل کا معنی پہلے اور قبیل کا معنی تھوڑا پہلے اے قبیل حاضر تھوڑا پہلے اس سے ولی اجلی ذالی کا سمیت حرف تقریبی ایزن اور اسی وجہ سے اس کو حرف تقریب ہی کہتے ہیں حرفے کیونکہ کیا کرتا ہے ماضی کو کس کے معنی میں کر رہتا ہے ماضی قریب کے معنی ولی حاضر تظم الماضی لہا اسی لیے یہ ماضی کے ساتھ لازم ہوتا ہے لی اصلحہ اینکا حالا تاکہ وہ تلاحیت رکھے حال واقع ہونے کی تاکہ وہ ماضی حال واقع ہونے کی دیکھو مالانا جانی زیدن آیا میرے پاس زید و رکیبہ جانی زیدن و رکیبہ یہ رکیبہ کیا ہے مالانا حال کس سے زید اور جب ماضی حال واقع ہو ابھی میں نے آپ کو ذاتہ بتلایا اس سے پہلے کیا ہوگا قد مقدر ہوگا یا وہ لحظوں کے اندر ذکر ہوگا تو جانی زیدن و قد رکیبہ کیوں وجہیے مالانا آیا بتائیے مالانا آنے کا اور سوار آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو آنے کا اور سوار ہونے کا زمانہ ایک ہے یا الگ الگ ہے ایک ہے جس وقت آیا اسی وقت سوار بھی ہے اور حالان کے حال آپ لے کر آرہے ہیں ماضی حال کیا لے کر آرہے ہیں ماضی تو بظاہر اگر قد نہیں لے کر آئیں گے تو پھر تو آنے کا زمانہ آج ہے تو سوار ہونے کا اس سے بھی ماضی ہے اس کے مقابلے میں بھی کیا ہے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے معلوم ہے آیا آج ہے اور سوار کب تھا پہلے آیا آج ہے اور سوار کب تھا پہلے تھا حالانکہ آنے کا اور سوار ہونے کا زمانہ تو ایک ہے تو اب آپ مولانا آمیل حال اور حال کا زمانہ ہمیشہ محید ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میرے پاس زیادہ ہے اس حال میں کہ وہ سوار تھا تو آمیل حال کون ہوا جانی زیدن راکی بند یہ راکی بند کے اندر آمیل کون جاہا کون آمیل ہے جاہا حال میں آپ نے پڑھا تھا آمیل فیل ہوتا ہے یا مانعے فیل ہوتا ہے تو اس کے اندر راکی بند میں حال اور تو یہ آمیل حال ہوا جاہا کیا ہوا اب یاد رکھو حال اور آمیل حال حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے حال اور آمیل زلحال کا زمانہ حال کیا ہے رکوب اور آمیل زلحال آمیل کون ہے بھئی جاہا تو مجیعت اور سواری کا زمانہ ایک ہوگا یہ معنی نہیں کہ آیا آج ہے اور سوار اس سے پہلے تھا نہیں دونوں کا زمانہ کیا ہوگا لیکن جب آپ نے کہا جانی زیدون ورہ کیبہ حال کس کو لے آئے ماضی تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب مجیعت کی حال جو بیان کر رہے ہیں آپ رکیبہ وہ ماضی ہے تو اس آنے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی وہ ماضی ہے مجیعت کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی مولانا رکوب کیا ہے ماضی میں ہے ملو آیا آج ہے تو رکوب کب تھا گزشتہ کل میں تھا کس نے تھا حالان کے تو حال کا زمانہ آمیل کا زمانہ ہوا آج کا اور آمیل آمیل کا زمانہ مجیعت کا زمانہ ہوا آج کا اور حال کا زمانہ کون سا ہو گیا گزشتہ کل کا حالان کے دونوں کا زمانہ کیا ہونا چاہیے ایک ہونا چاہیے تو پھر جب ماضی حال آئے تو پھر اس پر قد داخل کرتے ہیں یہ قد اس ماضی کو حال کے قریب کر دیتا ہے حال کے کیا کر دیتا ہے قریب کر دیتا ہے تو پہلے عام ماضی تھی اب ماضی قریب بن گئی اور ماضی قریب حال کے کیا ہوئی ماضی قریب کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ حال کے کیا ہے قریب ہے اور آپ نے ذابطہ پڑھا تھی قریب علیہ شہ سے حکمی شہ ہوتی ہے لہٰذا اب مولانا یہ گویا کے حال ہی ہے یہ گویا کے جب حال کے قریب ہو گئی تو گویا کے کیا بن گئی حال بن گئی اب مولانا ماضی حال بن سکتی ہے اب ماضی کیا بن سکتی ہے تو پہلے یہ گزشتہ زمانے پر دلالت کر رہی تھی قاد کی آنے کی وجہ سے یہ حال کے قریب حال تو نہ بنی لیکن حال کی کیا ہو گئی قریب بن گئی ہو گئی اور قریب علیہ شہ فی حکمی شہ ہوتا ہے تو یہ کوئی حال ہی بن گئی اور حال بن گئی تو اب یہ حال واقع ہو سکتی ہے حال بن گئی تو اب یہ کیا واقع ہو سکتی ہے حال واقع ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آئی کیا نہیں آئی اچھی طرح آئی ہے جب ایسے سر ہی لا رہا ہے سب کو سمجھ میں آگئی تو دیکھا حاگر راق قاد نہ لائے پھر تو وہ گزشتہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے اس سے بھی پہلے تھا اس کے مقابلے میں بھی وہ ماضی میں تھا اس سے بھی پہلے تھا اور حالانکہ یہ بتانا تو مختص نہیں ہے بتانا کیا مختص ہے جب آیا اسی وقت کیا تھا اسی حال میں سبار تھا اسے لہذا ماضی گزشتہ پر دلالت کرتی ہے تو ہم قد لے آئے تو قد کی وجہ سے وہ کیا ہوئی زمانے حال کے قریب ہو گئی حال تو نہ بنی لیکن حال کے قریب ہو گئی اور قریب علیہ شہ پھر حکمی شہ ہوتا ہے تو حال کے قریب بھی گویا کہ کیا ہے حال ہی ہے اور جب حال ہے تو اب یہ حال واقع ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ قد لازم ہے ماضی کے ساتھ یسلوحہ تاکہ وہ صلاحیت وہ رکھے این یقعہ حالان حال واقع ہونے کی تاکہ اس میں حال واقع ہونے کی کیا پیدا ہو جائے ورنہ قد کے بغیر اس میں حال واقع ہونے کی صلاحیت نہیں وَقَدْ تَجِغُ لِتْ تَاکِیب اور کبھی کبھی یہ قد کس لی آتا ہے مولانا تاکیب بھی مولانا اِذَا کَانَ جَوَابًا لِمَنْ يَسْأَلُو جبکہ یہ جواب ہو شخص کو اس شخص کو یسْأَلُو جو پوچھ رہا ہو مثال کے طور پر حلقہ مزیدن کسی نے آپ سے پوچھا کیا زید کھڑا ہے کیا زیدہ اس کا پوچھنا اس کا سوال کرنا معلوم ہو اس کو تردد ہے اس کو زید کے کھڑا ہونے کا پتہ ہے جس نے سوال پوچھا اس کو پتہ ہے زید کے کھڑا ہونے کا اگر اس کو پتہ ہوتا تو وہ سوال ہی نہ کرتا منوہ اس کو تردد ہے پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا نہیں تو اس نے سوال پوچھا اور جب وہ تردد ہے تو اب ضروری ہے کہ بات میں تھوڑی سی تاقید لے کر آؤ بات میں کیا لے کر آؤ یاد رکھو ایک شخص ہے بغیر عام آدمی ہے اس سے جب میں بات کر رہا ہوں اس کو میں زید کی قیام کی خبر دینا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا زید ان قائم ہوں کیونکہ اس کو شک ہے جب شک ہی نہیں ہے تو بات میں تاقید لانے کی ضرورت ہے نہیں لیکن ایک آدمی جس کے ذہن میں شک ہے تو اس کے لیے بات کرتا زوردار لانی پڑے گی تو وہاں کیا لے کر آتے ہیں قد لے کر آتے ہیں اگر اور شک زیادہ ہو مالانا اور تاقید برہا دو کیا کہو مسئلہ جملہ اسمیہ کی مثال دیتا ہوں زید ان قائم ان کہا اس کو تھوڑا تو جملہ اسمیہ لائیا میں جملہ اسمیہ لے تاقید تھوڑی سے آگئی پھر میں اس کو اور شک تھا میں اور لے آیا مالانا اگر وہ انکار کرنے والا تھا اس نے کہا زید کھڑا نہیں ہے پہلے تو صرف شک تھا تو وہ باقائدہ کیا کر رہا ہے اب مالانا اور بات کو زورتار لے گا لانا پڑے گا اب میں کہوں گا جملہ اسمیہ لائیا وہ بھی تاقید سے دلالت کر رہا ہے لام لائیا وہ بھی کس سے دلالت کر رہا ہے کیونکہ اس کا انکار تھا اگر بڑا سخت انکار تھا میں اور تاقید لے کر آنگا میں کہوں گا واللہ زید کیا ہے کھڑا ہے سمجھ میں آیا تو یہ کلام میں تاقید لائی جاتی ہے موقع محل کے مطابق تو اب جس نے سوال کیا اس کو بھی تردد ہے شک ہے اور جب شک ہے تو کلام میں کیا لائی رہی ہے تاقید اور وہ کس سے آئے گی ماضی میں حدث ماضی میں آتی ہے وَقَدْ تَجِعُ لِلْتَاقید اور کبھی کبھار قَدْ تَعْقید اس کے لیے بھی آتا ہے اِذَا كَانَ جَوَابًا جَبْ یہ جواب ہو لِمَيَّسْ اور مزارع لِلْتَقْلِيل اور مزارع میں یہ کبھی کس لیے آتا ہے تقلیل کے لیے آتا ہے اِنَّ الْقَذُوبَ قَدْ يَسْتُخْ قَذُوب فَحُول مبالغے کا صغہ ہے بے شک بڑا چھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے بڑا چھوٹا بھی کیا کرتا ہے کبھی سچ غلطی سے زبان پر جاری ہوئی جاتا ہے سمجھ میں آیا ہے بھئی وَإِنَّ الْجَوَابًا جَوَابًا اِنَّ الْجَوَابًا قَدْ يَبْخَلُو کبھی بڑا سخی بھی بخل کر لیتا ہے تو یہ تقلیل کا معنی کس نے پیدا کی ہے قَذْنے کی کبھی بخل کر لیتا ہے کبھی سچ بول لیتا ہے وَقَدْ تَجِعُ لِلْتَحْقِقِ اور کبھی کبھی مولانا یہ قد مزارے میں تحقیق کے لیے بھی آ جاتا ہے تقلیل کے لیے نہیں بلکہ تحقیق کے لیے جیسے اللہ فرماتے ہیں قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِقِينَ تحقیق اللہ جانتے ہیں بعض رکھنے والوں کو روکنے والوں کو معاوکین کہہ روکنے والے جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں دین سے روکنے والے ہیں اللہ ان کو خوب جاننے والے ہیں وَيَجُوزُ الْفَطْلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفِعْلِ بِالْقَاسَمِ اور جائز ہے مولانا کہ اس کے قد اور اس کے قد کس پر داخل ہوگا فیل فیل ماضی پر یا فیل لیکن درمیان میں قسم کے ساتھ فصل لانا بھی جائز جیسے قد وَاللَّهِ اَحْسَنْتَا تو یہ قد دراصل کس پر داخل ہو رہا ہے اَحْسَنْتَا بے درمیان میں قسم فاصل آگئی وَقَدْ يُحْزَفُ الْفِعْلُ بَعْدَ قَدْ عِندَ الْقَرِينَةِ اور کبھی کبھار قد کے بعد فیل کو حضب بھی کر لیا جاتا ہے جب کوئی قرینہ موجود ہوگا قول شاعری جیسے شاعر کہتا ہے اَفِذَتْ تَرَحْلُ اَفِذَتْ اَيْقَرُوبَ قریب ہوا تَرَحُلْ پوچھ کرنا نکلنا سفر پہ کچھ سفر پہ نکلنا قریب ہو گیا غیران نرکا بنا علاوہ اس کے کہ ہماری سواریاں جو ہیں ہاں رکاب ہماری سواریاں جو ہیں لَمَّا تَزُلْ بَيْ ظَالَيْا ذُولُ کا معنی ظاہل ہونا اپنی جگہ کو چھوڑنا ابھی تک انہوں نے چھوڑا نہیں اپنی جگہ کو برحالنا ہمارے کجاووں کے ساتھ کس کے ساتھ ہے کجاووں کے ساتھ کجاوے جانتے ہو یا نہیں ہوئے وہ اونٹ پر رکھتے ہیں والا نا اونٹ پر کجاوہ رکھتے ہیں بیٹھنے وغیرہ کے لئے وَقَعَنْ قَدِنْ قَعَنْ قَدِنْ یہ اصل میں ہے کَعَنْ اَيْكْوَا قَعَنْ قَدْ ظَالَتْ کَعَنْ قَدِنْ کیا ہے اَيْوَا قَعَنْ قَدْ ظَالَتْ تو مَعَنْ اَنَا ظَالَتْ کو حضب کر دیا اور قَدْ اس کو تنوین دے دی کیا دے دی تنوین یہ تنوین ترنم کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے تنوین ترنم شیر کے اندر مَعَنْ اَنَا کبھی کبھی ترنم کے لئے وَظَن وغیرہ کو کے لئے تنوین ایک بڑھا دیتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تنوینیں اور یہ باقی تنوینیں تو خاص ہیں وہ صرف قسم پر آیا کرتی ہیں لیکن یہ تنوین ترنم قسم پر بھی آسکتی ہے بیل پر بھی آسکتی ہے حرف پر بھی جیسے یہاں یہ حرف پر آئی ہے سمجھ میں قریب آ ہو گیا ہمارا پوچھ کرنا یعنی ہمارے پوچھ کا وقت کیا ہوا قریب آ گیا غیرہ اَنَّ رِكَابَنَا علاوہ اس کے کہ ہمارے سواریاں جو ہیں لَمَّا تَزُلْ وہ ابھی چلی نہیں بِرْرِحَا لِنَا ہمارے کجابوں کے ساتھ وَقَأَنْ قَدِنْ اور گویا کہ وہ چل چکی ہیں انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے یعنی وہ چل پڑی ہیں کیونکہ ہمارا سفر کا ارادہ بڑا پکا ہے تو گویا یوں سمجھو چل ہی پڑی ہیں سمجھ میں آیا تو شاعر کہتا ہے ہمارے زب ہم نے ابھی سفر پر چلے تو نہیں لیکن یوں سمجھو ہم چل ہی پڑے ہیں کہ ہمارا بڑا پکا ارادہ ہے تو گویا چل ہی پڑے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو مقامِ استشحاد مولانا کا انقادین ہے قاد سے ہم نے کیا کر دیا سمجھ میں آیا فصلن حرف الاستفام استفام کے دو حرف بھئی الحمزت وحل ایک حمزہ ہے اور ایک حل ہے لہما صدر القلام یہ کہا آتے ہیں بھئی یہ صدارت قلام کے چاہتے ہیں اس کے استحقاق رکھ کے مستحق ہیں وَتَضْغُلَانِ عَلَى الْجُمْلَتِينَ عَلَى الْجُمْلَتِينَ اور یہ جملے پر دونوں داخل ہوتے ہیں اسمیتاً کانت اور فعلیتاً چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو اسمیہ کی مثال جیسے عزیدن قائم کیا زیدہ کھڑا ہے اور فعلیہ کی مثال حلقام زیدن کیا زیدہ کھڑا ہے کیا زیدہ کھڑا ہوا وَدُخُلُهُمَا عَلَى الْفِعْلِيَتِ اَكْثَرَوْا تو جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں فعلیہ پر بھی لیکن زیادہ کس پر داخل ہوتے ہیں فعلیہ پر وَدُخُلُهُمَا عَلَى الْفِعْلِيَتِ اَكْثَرَوْا اور اس کا دخول فعلیہ پر زیادہ ہوتا ہے اِذِلِ استحقام بِالفِعْلِ اَوْلَا اس لیے کہ مولانا استحقام فعل کے زیادہ لائق ہے بھئی سمجھ میں آیا فعل کے بارے میں عمومن استحقام ہوتا ہے سمجھ میں آیا بھئی فعل کے بارے میں عمومن استحقام ہوتا ہے بھئی وَقَدْ تَدْخُلُ الْحَمْزَةُ فِي مَوَازِعَا لَا يَجُودُ دُخُلُ حَلْفِيهَا بھئی استحقام کے کتنے حروف ہیں دو حمزہ اور حل لیکن بعض جگہیں ہیں جہاں حمزہ آتا ہے اور حل استحقام کے لئے وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے کون سی جگہیں دیکھتیے بھئی مثالیں دیں گے صرف مثال سے بات کریں گے وَقَدْ تَدْخُلُ حَلْ اور تحقیق داخل ہوتا ہے حمزہ ہی موازعہ ایسی جگہوں میں لَا يَجُودُ دُخُلُ حَلْفِيهَا کہ وہاں حل کا داخل ہونا جائز نہیں نحو مثال کے طور پر عزائدن زربتا عزائدن زربتا یہ حمزہ کے ساتھ تو آپ پوچھ سکتے ہیں حل زیدن زربتا یہ کہنا جائز نہیں یاد رکھو یہ جو حل ہے یہ اصل میں ہے قد کے معنی میں جو معنی قد ادا کرتا صاحب تحقیق والا وہی معنی کون ہے اس کے لئے کیا ہے حل اصل وضع میں قد اور قد ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر تو یہ حل بھی چاہتا ہے میں بھی کس پر داخل ہوں فیل پر داخل ہوں تو اگر جملے میں فیل موجود ہو تو پھر حل فیل پر داخل ہوگا اگر جملے میں فیل موجود ہی نہیں پھر تو چلو خیر ہے حل زیدن قائمون سمجھ میں آیا فیل ہے ہی نہیں لیکن اگر فیل موجود ہو تو اس فیل کو حل کے فوراں بعد فیل ہی کو لانا پڑے گا درمیان میں اسم کو نہیں لازل سکتے کیونکہ حل اصل میں کیا ہے قد ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے فیل پر تو تو یہ حل بھی فیل پر داخل ہونا چاہتا ہے اور اگر فیل ہوتا نا خیر تو چلو کوئی اچھ نہیں تھا لیکن جو فیل موجود ہے اور پھر بھی آپ اس کو فیل پر داخل نہیں کر رہے یہ جائز نہیں اب میں سوال کرتا ہوں مثلا عزیدن قائمون جملے میں فیل موجود ہے نہیں تو حمزہ سے سوال کر سکتا ہوں حل سے بھی کر سکتا ہوں حل زیدن قائمون اب میں سوال کرتا ہوں فیل بھی جملے میں ہے عزیدن زارابطہ کیا زید کی تُو نے پٹ زید ہی کی تُو نے پٹائی کی ہے اب میں حل سے کرنا چاہتا ہوں حل زیدن زارابطہ یہ نہیں جائز کیوں کیونکہ فیل موجود ہے اور جب فیل موجود ہو تو حل کس پر داخل ہونا چاہتا ہے فیل لہذا حل زارابطہ زیدن حل کے فوراً بعد کس کو لاؤ فیل لاؤ پھر تو جائز ہے ورث جائز سمجھ میں آیا تو آسان لفظوں میں یوں سمجھو یہ حل عاشق ہے فیل کا اور فیل ہے اس کا معشوق اور جب اس کا معشوق اس کے سامنے موجود ہو جملے میں تو یہ اس سے جدا نہیں رہ سکتا ہاں اگر جملے میں موجود ہی نہیں پھر تو یہ چلو گزارہ کر لے گا ویسے یہ اکیلہ رہا ہے جملے میں فیل ہے ہی نہیں لیکن اگر جملے میں فیل موجود بھی ہے اور اس سے دور بھی رہے یہ جدا یہ برداشت نہیں کر سکتا لہذا اس صورت میں جائز نہیں جیسے زیدن زارابطہ تو دیکھو زارابطہ فیل موجود ہے اور پھر درمیان میں کیا لائے آپ زیدن تو حل زیدن زارابطہ کہنا جائز نہیں وَأَتَضْرِبُ زیدن وَهُوَ اَخُوكَ کیا تُو زید کی پیتائی کرتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے اس حال میں کہ وہ تیرا یہ وہ حالیہ ہے ہوا اخو کا پورا جملہ حال ہے کیا تُو زید کی پیتائی کرتا ہے اس حال میں کہ وہ تیرا بھائی ہے یہ استفاہ میں انکاری ہے یہ کیا ہے استفاہ میں منع کرنا مقصد ہے یعنی تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے سامج میں آیا ہے بھائی تو یہ سوال سوال کی ہے در اصل روکنا مقصد ہے کیا تُو زید کی پیتائی کر رہا اور اس حال میں کہ وہ کیا ہے یعنی تجھے اس کی پیتائی نہیں کرنی چاہیے تو ایسے موقع پر بھی مولانا ہمزہ تو لا سکتے ہیں لیکن حل کو لانا چاہے نہیں سمجھ میں آیا بھائی تو فیل میں حل کا لانا واجب تو میں نے نہیں کہا سمجھ میں آیا وہ اور بات کی بھائی وہ جملے میں آپ حل سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو حل سے سوال کریں لیکن اگر فیل ہے جملے میں تو حل کے فوراں بھائی فیل کو لاؤ فیل کے بغیر آپ فیل کو دور رکھ کر حل سے سوال کرنا چاہیں گے یہ جائز نہیں یہ نہیں کہ جب بھی فیل آئے گا تو حل سے ہی سوال کریں گے یہ بات تو میں نے نہیں کیا تو یہ استفام ہے سمجھ میں آیا اچھا تو یہ کیا یہ کس کے اندر ہے استفام انکاری استفام انکاری تو استفام انکاری کے اندر حمزہ کا لانا تو جائے حل کا لانا جائے نہیں اس لئے کہ داخل صورتاں تو سوال یہ ہے اتصر ابو زیدن وہ ہوا افکیت زید کی پٹائی کرتا ہے حال یہ ہے کہ وہ تیرا آئی ہے لیکن در اصل جو چیز وہ پوچھنا چاہتا ہے وہ محضوث ہے وہ پوچھنا کیا چاہتا ہے وہ پوچھنا یہ چاہتا ہے مانا نا اتصر باتی زربی کا زیدن کیا تو اپنی زید کی پٹائی کرنے پر راضی ہے اور حال یہ ہے وہ ہوا افکو کا کہ وہ کیا ہے تیرا سمجھ میں آیا تو یہ نہیں تو پوچھنا چاہتا ہے کیا تو زید کی پٹائی کرتا ہے وہ تو سامنے کر رہا ہے پٹائی تو اس کو معلوم ہے والا نا اس سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہے بلکہ کیا کہنا چاہتا ہے اس سے کیا تو اپنے یہ جو زید کی جو پٹائی کرتا ہے کیا تو اس پٹائی پر راضی ہے خوش ہے اور حال یہ ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے یعنی وہ تیرا بھائی ہے یہ تو راضی نہیں ہو سکتا اس کی بٹائی پر تو خود راضی اور خوشہ نہیں ہو سکتا تو دیکھو مالانا استقام کس کے بارے میں ہے رضا اور خوشی کے بارے میں ہے کس کے بارے میں رضا اور خوشی کے بارے میں اور وہ طرزہ فیل جو ہے وہ عبارت میں ذکر ہے وہ تو محضوف ہے کیا ہے محضوف ہے تو معلوم ہو جس فیل کے بارے میں آپ سوال کر رہے ہیں وہ محضوف ہے اور حمزہ استفان کی اندر اصل ہے حل تو میں نے بتایا اصل نہیں وہ تو تصل میں کس معنی میں ہے قدر کے معنی میں تو لہٰذا حمزہ جو اصل ہے اس میں غصات ہے اس میں فیل کو حضب کرنا بھی جائز اور ذکر کرنا بھی جائز جبکہ استفان حل کے اندر ذکر تو جائز ہے حضب کرنا جائز نہیں تو یہاں جو فیل جس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے وہ محضوف ہے اور محضوف ہے تو حمزہ میں تو گنجائش ہے کہ اس کے لئے آپ فیل کو حضب بھی کر دیں لیکن حل ان کے اندر اتنی گنجائش نہیں تو اس موقع پر حمزہ سے استفان ہوگا حل کے ساتھ استفان نہیں بات سمجھ میں آگئے بھئے تو اصل میں کیا ہے یہ تیسرا مقام ہے مولانا جہاں حمزہ تو آپ لاسکتے ہیں حل کو یہ کونسی جگہ ہے یہ امِ متفصلہ ہے بھئے اور امِ متفصلہ میں آپ نے کیا پڑھا تھا یہ پہلی شر بھی کہے اس کے ساتھ کیا آئے گا حمزہ آئے گا اور حل نہیں آسکتا بھئے یہ چوتھی جگہ ہے حمزہ استفان ہے اور حرف عطف سے داخل ہو رہا ہے وہ کسی آتا ہے عطف کے لئے اوہ من کانا تو یہ دیکھو حمزہ کس پہ داخل ہوا من کانا پہ داخل ہوا یا ومن کانا پہ داخل ہوا تو حرف عطف پہ داخل ہوا اور یاد رکھو حمزہ اصل ہے وہ حرف عطف پہ تو داخل ہو سکتا ہے لیکن حل حرف عطف پہ داخل نہیں ہو سکتا تو دیکھو تین مثالیں دے رہے ہیں اوہ من کانا عطف پہ داخل ہوا افہ من کانا کس پر فات عطف کے لئے آتی اس پر داخل ہوا واسم ایزا ما وکا کس پر داخل ہوا سم پات تو حمزہ استفان سم پا واؤ حروف عاطفہ پر داخل ہو سکتا ہے لیکن حمزہ حل استفامیہ ان پر داخل تو چار جگہیں والا نا جہاں پر والا نا حمزہ کا استعمال جائز حل کا استعمال جائز نہیں پہلی جگہ کونسی جہاں جملے کے اندر فیل موجود ہو اور پھر آپ والا نا یہ حرف استفام کس پر داخل کرنا چاہتے ہیں اسم پر تو حمزہ آتا ہے حل نہیں دوسری جگہ والا نا جہاں استفامیہ انکاری ہو والا نا یا تو وہاں پر بھی جہاں فیل محضوب ہو فیل کیا ہو وہاں اصلے پیج جس کے بارے استفام ہے وہ محضوب ہو تو حمزہ تو جائز حل جائز نہیں تیسرا ہمیں متوصلہ کے ساتھ ہاں حمزہ جائز ہے حل جائز نہیں چوتھی جگہ حرفے حرفے تو حمزہ حرفے اطف پر تداخل ہو سکتا ہے حل نہیں ہو سکتا وَلَا تُسْتَعْمَلُ حَلْفِ حَذِهِ الْمَوَازِعِ اور حل استعمال نہیں ہوتا ان جبوں کے اندر وَحَا هُنَا بَحْثٌ اور یہاں پر بحث ہے اگلی کتابوں میں پڑھیں گے مانا سمجھ گیا ہے بھئی کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں حل استعمال ہوتا ہے حمزہ نہیں ہو سکتا حروف شرط ان ہے مولانا ان ہے لو ہے اور امہ ہے ان بھی شرط کے لئے لو بھی شرط کے لئے اور امہ بھی شرط کے لئے وَيَا دُقُلُوا قُلُوا واحدٍ مِّنْحَا یاد رَبْو مولانا حروف شرط کس پر داخل ہوتے ہیں فیل پر داخل ہوتے ہیں ہمیشہ اسم پر نہیں داخل ہو سکتے وَيَا دُقُلُوا قُلُوا واحدٍ مِّنْحَا ان میں سے ہر ایک داخل ہوتا ہے عَلَلْ جُمْلَةَيْنِ دونوں قسم کے جملوں پر اسمیتین کانتا او فعلیتین چاہے دونوں اسمیاں ہوں چاہے دونوں فیلیاں ہوں یہ بات ضرورت نہیں مطنف کی مولانا ابھی میں نے بتایا بھئی کہ فیشات صرف کس پر داخل ہوتا ہے پھر یعنی جملہ فیلیاں پر ہی داخل ہو سکتا ہے جملہ اسمیاں پر داخل اگر بظاہر جملہ اسمیاں بھی ہو تو اس کو بھی ہم ساگ کیا کریں گے فیل کو وہاں پر محضوب نکالیں گے اسی لئے بتایا تھا لو کے بعد انہ پڑھیں گے انہ نہیں پڑھیں گے اس لئے کہ وہ جو انہ جملہ اسمیاں ہے اس نے فیل محضوب کے لئے کیا بننا ہے فاعل بننا ہے کیا بننا ہے فاعل بننا ہے سمجھ میں آئے بات تو لو بات ہمیشہ ان کے بعد فیل آئے گا ہاں ایک صورت ہے مصنف کے کلام کے صحیح ہونے کی ایک صورت ہے کیا کہ ان کی مراد ظاہر سے ہے کس سے ہے ہاں ظاہر میں وہ جملہ اسمیاں پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور جملہ لیکن جملہ اسمیاں پر چاہے ظاہر میں داخل ہو رہا ہو لیکن پھر ہمیں وہاں کیا نکالنا پڑے گا فیل تو حقیقت میں وہ پھر بھی کس پر داخل ہے لیکن ظاہر میں کس پر داخل ہو رہا ہے ہاں تو بظاہر جملہ اسمیاں پر بھی داخل ہو سکتے ہیں اور فیعلی یا تینیا فیلیاں آپ دونوں فیلیاں ہوں ہاں مختلفت ہیں یا دونوں کیا ہوں ایک پہلا فیلیاں ہوں ایک پہلا فیلیاں ہوں ثانی کیا ہو اسمیاں ہوں فَإِن لِلِسْتِ خُبَالِ یاد رکھو مالانا اِن جس پر بھی داخل ہو اس کو مستقبل کے معنی میں کر دے گا چاہے ماضی ہی کیوں نہ ہو اِن ضربتہ ضربتو اگر تو پٹائی کرے گا میں بھی تیری تو دیکھو ضربتہ ہے تو ماضی لیکن آپ ترجمہ کس کا کر رہے ہیں مستقبل یہ کس نے ترجمہ تبدیل کیا اِن نے جبکہ لَو اس کا عقص ہے لَو مستقبل کو بھی کس معنی میں کر دیتا ہے ہاں مزارے پر بھی داخل ہو جائے تو ماضی کا ترجمہ کریں گے فَإِن لِلِ اَسْتِقْبَالِ اِن استِقْبَالِ کیلئے آئے گا وَإِن دَخَلَتَ عَلَى الْمَاضِ اگر تو وہ ماضی پر داخل ہو جائے نہ ہو اِن زُرْتَنِ اَقْرَمْتُكَ اگر تو میری زیارت کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا تو دیکھو سیغِ ماضی کے ہوتا جم آپ گونتا کر رہے ہیں مستقبل والا وَلَو لِلْمَاضِ اور لَو کس لیے آتا ہے لَو تین فائدے دیتا ہے مولانا کتنے فائدے ہیں ایک شرط کا شرط ہونے کا ثانی زمانے ماضی کی طرف بدل دیتا ہے زمانے کو نمبر تین ثانی کے امتنا پر امتنا کا فائدہ دیتا ہے کس چیز کا اول بہلا فائدہ کس چیز کا دیتا ہے شرط ہونے کا ثانی ماضی کا ثالث امتنا کا کس کا امتنا کا دیکھئے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی وَلَو لِلْمَاضِ مَاضِ کے لئے وَإِن دَخَلَتَالَ الْمُزَارِ اگر سے وہ مزارے پر داخل ہو جائے نَا اگر تو میری زیارت کرے گا میں بھی تیرا کیا کروں گا نہیں نہیں اگر تو نے میری زیارت کی ہوتی تو میں نے بھی تیرا اکرام کیا ہوتا تو دیکھو ماضی کا ترجمہ میں کر رہا ہوں اگر تو نے ایسا کیا ہوتا تو میں نے بھی ایسا تو دیکھو تین فائدے دیئے لَو نے ایک شرط ہونے کا کہ اول جملہ کیا ہے شرط ہے ثانی فائدہ زمانہ کونسا ہو گیا تو مطلب ہے تو میری زیارت کرے گا لیکن میں نے کیا ترجمہ کیا اگر کی ہوتی ماضی کے اندر تیسرا کیا تھا امتنات ثانی ممتنے ہے اور ثانی کیا ہے یہاں میرا اکرام کرنا میرا اکرام کرنا ممتنے ہے کیوں ممتنے ہے اول کے منتفی ہو جانے کی وجہ سے تو ثانی ممتنے ہے بوجہ انتفائے اول کے بھئی میں نے تیرا اکرام کیوں نہیں کیا کیونکہ تُو نے میری زیارت اگر تُو نے میری زیارت کی ہوتی تو میں بھی تیرا کیا کرتا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا کیونکہ تُو نے میری زیارت تو اللہ نے فائدہ دیا کہ ثانی منتفی ہے ثانی کیا ہے یعنی میں نے اکرام نہیں کیا کیوں منتفی ہے ثانی کیونکہ اول منتفی ہے کیونکہ تُو نے میری زیارت نہیں کیا تو اللہ آتا ہے انتفائے ثانی کے لئے بوجہ انتفائے اول کے وَيَلْزَمُهُمَ الْفِعْلُ لَفْضًا کَمَا مَرَّا آُوْ تَقْدِيرًا اور لازم ہیں دونوں کے ساتھ فیل لفظاں ہوگا کَمَا مَرَّا جیسے گُدْرَا آُوْ تَقْدِيرًا یا فیل کیا ہوگا مولانا بھئی میں نے بتایا نہیں کیا اللہ اور انت ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں حروف شرد ہمیشہ فیل پر تو فیل کہہ رہے ہیں لفظوں میں ہوگا اگر لفظوں میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا تقدیرن ہوگا جیسے اِنْ اَنْتَ زَائِرِ فَآنَ اُقْرِمُكَ اِنْ اَنْتَ زَائِرِ فَآنَ اُقْرِمُكَ تو یہاں کیا تقدیرِ کلام نکالیں گے جی تو یہاں فیل محضوب کانا مولانا فیل کونسا محضوب کانا تو اصل کلام یوں تھا اِنْ كُنْتَ زَائِرِ اِنْ كُنْتَ زَائِرِ پھر ہم نے کانا کو حضب کیا فیل کو اور اس کے اندر جو زمین مرفوض تھی اس کا اسم اس کو منفثل کی صورت میں ذکر کر دیا انتا سمجھ میں آیا بھئی تو فیل لفظوں میں ہوگا یا تقدیرا ہوگا اِنْ اَنْتَ زَائِرِ اگر تو میری زیارت کرے گا فَآنَ اُقْرِمُكَ میں بھی کیا کروں گا تیرا وَعْلَ أَنَّ آگے یہ بتلا رہے ہیں ورانا ایک شاء тур کیلئے اِنْ اِنْ ہے اور ضروف میں ایک آپ نے اِزاٰ پڑھا تھا کیا پڑھا تھا اَزَاع اور یہ بھی آپ نے پڑھا تھا یہ اِزا کا بھی شرط کے لیے بھی آتا ہے تو اِن بھی شرط کے لیے اِن تو ہے ہی شرط کے لیے اور اِزا کا بھی گبار کس کے لیے آتا ہے شرط کے لیے بھی آتا ہے بلکہ قصرت سے آتا ہے تو فرق کیا ہے دونوں میں این اور ایزا میں کہتے ہیں بھئی این جو ہے نا امور مشکوکہ میں آئے گا جس کا واقع ہونا یقینی نہ ہو اور ایزا ان چیزوں میں آئے گا جن کا واقع ہونا یقینی ہو مثلا میں کہتا ہوں میں آپ کے بعد اس کو سکتا ہوں گا جب سورج طلوع ہوگا تو میں کہوں گا آتی کا انتالات شمسو میں تیرے پاس آؤں گا اگر سورج طلوع ہوا یہ کہنا صحیح ہے میں تیرے پاس آؤں گا اگر سورج طلوع ہوا کیوں سورج کے طلوع ہوا نا یقینی ہے تو یا ایزا آئے گا والا نا آتی کا ایزا تلات شمسو میں تیرے پاس آؤں گا جب سورج طلوع ہو یا ایزا تلات شمسو آتی کا جب سورج طلوع ہوگا میں تیرے پاس آؤں گا تو یقینی امور میں ایزا آتا ہے اور مشکوک امور میں این اگر میرے پاس کون آیا آمر آیا تو میں تیرے پاس ہوں اور آمر کا آنا تو یقینی نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جان لے تو کہ لا تستعملو اللہ فی الامور المشکوکت وہ استعمال نہیں ہوتا مگر امور مشکوکت کے اندر فلا یوں قالو یوں نہیں کہا جائے گا آتی کا ان صلاحات شمس میں آوں گا تیرے پاس اگر سورج جلو ہوا بل یوں قالو بلکہ یوں کہا جائے گا آتی کا اندر دلات شمس میں تیرے پاس آوں گا جب سورج جلو کرے گا جلو ہوگا اللہ دلالت کرتا ہے جملہ ثانی کی نفی پر بسبب نفی جملہ اولہ کہ جملہ ثانی منتفی ہے کس وجہ سے کیونکہ جملہ اولہ کیا ہے ابھی گزار نہیں کیا گزار اللہ تذورونی اکرم تو کا اگر تو نے میری زیارت کی ہوتی تو میں نے تیرے اکرام کیا ہوتا اور میں نے تیرے اکرام نہیں کیا تو ثانی منتفی ہے کیوں نہیں کیا کیونکہ اول منتفی ہے تو نے بھی میری زیارت ہوتا نہیں کیا میرے پرس نہیں آیا کہ قول ہی تعالیٰ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ اِلَّا اللَّهُ لَفَصَدَتَا اگر ہوتا از زمین اور آسمان کے اندر سیہی ما زمین راجہ ہے ارض و سما کو اگر زمین آسمان میں ہوتا آلِحَةً اور اگر کوئی آلِحَةً ہوتے اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ اور آلِحَةً ہوتے لَفَصَدَتَا تو ان کا نظام کیا ہو جاتا فاسد اور ان کا نظام خراب ہو جاتا اور نظام کا خراب ہونا تو منتفی ہے نظام تو صحیح ہے تو نظام کا خراب ہونا کس وجہ سے کہ اور آلِحَةً بھی منتفی ہیں وَإِذَا وَقَالْ قَسَمُ فِي أَوَّلِ الْقَلَامِ وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْطِي يَجِبُ أَنْ يَكُمْ فِعَلُ اللَّهِ تَرْقُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ الشَّرْطِ مَاضِيًا لَفْصًا بھئی آپ نے کیا پڑھا قسم جب آئے گی واللہ آگے پھر کیا آئے گا جوابِ قسم آئے گا اور آپ نے یہ بھی پڑھا ان جب آئے گا تو شرط پر داخل ہوگا اور آگے کیا آئے گی جزا جب بھی قسم آئے گی جوابِ قسم آئے گا جب بھی شرط آئے گی ساتھ جزا آئے گی اب ایک جگہ ہے وہاں دونوں ہی کٹھے ہو گئے کیا ہوئے دیکھو شرط جزا والا ایک جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے قسم آگئی واللہ کیا آگئی جیسے واللہ ان اتیتنی لَاکرمتُکا تو ان اتیتنی لَاکرمتُکا یہ شرط جزاو ہیں اور اس سے پہلے کیا آگئی قسم آگئی اب قسم بھی جواب چاہتی ہے اور شرط بھی جزا چاہتی ہے اب کیا کریں تو آگئے جو جملہ ثانیہ آ رہا ہے پہلا جملہ تو شرط بن گیا ٹھیک ہے اب آگئے جملہ ثانیہ کو جواب قسم بنائیں یا جزا بنائیں جواب قسم بناتے ہو تو جواب قسم میں کیا جملہ مصبت کے اندر لام کا لانا واجب تھا اور منفی کے اندر ما اور لا کا لانا واجب اور اگر آپ کیا بناتے ہیں جزا بناتے ہیں تو جزا کیا ہوگی شرط مجزوم ہوتی ہے تو جزا بھی کیا ہوتی ہے مجزوم ہوتی ہے جزا ماتا یا نہیں آتا اس پر مولانا جے اب کیا کریں کہتے ہیں بھئی اگر قسم پہلے آ گئی جو پہلے آئے وہ پہلے پائے ہوئی لہذا آگے اب جو جواب آئے گا وہ جواب قسم ہوگا مولانا اس کو جزا نہیں بنائیں گے جب وہ جواب قسم ہوگا تو مولانا وہ مجزوم ہوگا مجزوم میں معلوم ہوا آپ ان اس کے اندر عمل نہیں کرے کیا کرے گا ان عمل اور جواب قسم میں جن چیزوں کی لانا ضروری تھا وہ بھی لے کر آئیں گے مصفت ہے تو لام تاقید کا لانا ضروری ہے اور اگر منفی ہے تو ماہ اور لا کا لانا ضروری ہے اچھا اب ان نے مولانا جزا میں عمل کیا نہیں اس کو تو ہم نے کیا بنا دیا اس کو تو ہم نے جزا بنایا یا نہیں بلکہ کیا بنایا جواب ہے تو ان نے جزا میں گویا کہ وہ جواب قسم بنا دیا تو ان نے جملہ ثانی میں عمل نہیں کیا جب جملہ ثانی میں عمل نہیں کیا تو جملہ اولہ بھی ہم ایسا لے کر آئیں گے جس میں وہ اس کا عمل ظاہر نہ ہو جملہ اولہ بھی ایسا لے کر آئیں گے جس کے اندر اس کا عمل ظاہر وہ کیا صورت ہے کہ جملہ اولہ کو بھی ماضی لاؤ کیا لاؤ بھئی اگر مزارے لے کر آو گے تو ان اس کو کیا دے دے گا جذم تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے کہ شرط کو تو جذم دے رہا ہے اور آگے جو جواب آ رہا ہے اس کو جذم لہذا جب جذہ میں عمل نہیں کر رہا تو ادھر کیا کرو شرط کو بھی کیا لے آؤ ماضی لے آؤ اور ماضی کیا ہوتی ہے مبنی تو ان اس کے اندر عمل بظاہر نہیں کرے گا تو ماضی لے آؤ یا لفظن لے آؤ ماضی یا معنن لے آؤ لفظن ماضی کی مثال ذربتو یہ کیا ہے لفظن ماضی ہے اور معنن ماضی مضارے پر لم داخل کر دو لم عذرک یہ کیا ہے معنن ماضی ہے سمجھ میں آیا تو مالانا اس صورت میں شرط کو کیا لے آؤ ماضی لے آؤ چاہے لفظن ماضی لے آؤ چاہے معنن ماضی لے آؤ بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی تو یاد رکھو یہ جو جملہ ثانی ہے یہ جواب ختم ہے اور اور یہ دال پر جزا ہے جزا پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے اور جزا محضو یا کیوں کہ قائم مقام جزا کے ہے قائم مقام کس کے ہے جزا کے تو جزا یہ نہیں ہے یہ جواب قسم ہے البتہ جزا کے قائم مقام وَتَقَدَّمْ وَإِذَا وَقَلْقَسَمُ فِي أَوَّلِ الْقَلَامِ اور جب قسم آ جائے ابتدائے کلام کے اندر وَتَقَدَّمَ عَلَى الشَّرْدِ اور شرط پر کیا ہو جائے مقدم ہو جائے یہ جب اَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الَّذِي تو واجب ہے کہ وہ فیل الَّذِي تَدْقُلُ عَلَيْهِ حَرْفُ شَرْتِ جس پر کیا داخل ہو رہا ہے حرف پر شرط داخل ہو رہا ہے ماضیاں وہ کیا ہونا چاہیے ماضی ہونا چاہیے لفظاں وہ ماضی یا تو لفظاں ہو آگے آ رہا ہے او ماناں یا کیا ہو ماناں ہو لفظاں کی مثال وَاللَّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لَا أَكَرَمْتُكَ وَاللَّهِ إِنْ أَتَيْتَنِي لَا جی بتائیے مالانا یہ لَا أَكَرَمْتُكَ کو کیا بنایا آپ نے جوابِ قسم تو اس پر لام لے آئے بھئی کیا لے آئے لام لے آئے اور جب اس کو جوابِ قسم بنایا تو ان نے اس میں عمل نہیں کیا جب اس میں عمل نہیں کیا تو اَتَيْتَ بھی ماضی لے کر آئے بھئی تاکہ اس کے اندر بھی وہ عمل اس کا ظاہر نہ ہو سورة سمجھ میں آ رہی ہے اگر مزارے لے آتے ہیں اَتَيْتَ کے وجہ تَعْتِل آتے ہیں تو یہ جزم دے دے گا اس کو تو جزا میں عمل نہیں کر رہا اور شرط میں عمل کر رہے یہ مناسب نہیں تو اِنْ أَتَيْتَنِي لَا أَكَرَمْتُكَ سمجھ میں آیا بھئی تو لَا أَكَرَمْتُكَ وَلَا نَا کیا ہے جوابِ قسم قائم مقام جزا کے ہے قائم مقام کیا ہے جزا کے ہے اَوْ مَعْنَنْ يَا وَلَنَا فیلِ شرط یا تو لفظاً ماضی ہو یا مَعْنَنْ ماضی ہو جیسے وَاللَّهِ اِنْ لَمْ تَعْتِنِي دیکھا لَمْ تَعْتِي لے کر آئی یہ مَعْنَنْ ماضی ہے لَا أَحْجَرْتُكَ وَاللَّهِ اگر تُو میرے پاس نہ آیا لَا أَحْجَرْتُكَ تو میں تجھے اوہ برا بھلا سناؤں گا احجار کہتے ہیں برا سنانا برا بھلا سنانا کسی کو بھئی سمجھ میں آیا بھئی وَحِينَ اِذِن تَقُونُ الْجُمْلَةُ السَّانِيَةُ اس صورت میں جملہ ثانیہ فِي لَفْزِ لَفْزوں میں جَوَابًا لِلْقَسَمِ جواب ہوگا کس کے لئے لَا جَزَاءً لِلْشَرْتِ شرط کیلئے جزا نہیں ہوگا فَلِذَلِكَ وَجَبَ فِيْهَا لہٰذا اس جملہ ثانیہ میں واجب ہوگا مَا وَجَبَ فِي جَوَابِ الْقَسَمِ وہ چیز جو کس میں واجب تھی جوابِ مِنَ اللَّامِ یہ مِن بیان ہے مَا کا یعنی کہ لَام یعنی لَام واجب ہوگا وَنَحْوِهَا اور لَام جیسی اور چیزیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں مَا وَنفِي ہو تو مَا اور لَا قَلَانَا كَمَا رَأَيْتَ فِي المِثَالَيْنِ جیسے کہ آپ نے ان دونوں مثالوں کے اندر اِن وَقَالْ قَسَمُ فِي وَسْتِ الْقَلَامِ اگر قسم کہاں آجائے مَالَانَا یہ تو تھا شروع میں اگر درمیان میں آجائے کہاں اِن اَتَعْتَنِي وَاللَّهِ شرط پہلے آگئی اور جزا بعد میں اور درمیان میں کیا آیا وَاللَّهِ اب کیا کریں کہتے ہیں اب آپ کو اختیار ہے چاہے تو آگے آنے والے جملے کو جوابِ قسم بنا دو جب جوابِ قسم بنائیں گے تو پھر لام کا لانا جملہ مصبت میں ضروری اور اگر آپ چاہے تو اس کو کیا بنا دیں شرط کی جزا اور جب جزا بنائیں گے تو اس جزا کیا ہوتی ہے مجزون تو اس کو بھی کیا بنا دیں گے اَمَّا اِن وَقَالْ قَسَمُ فِي وَسْتِ الْقَلَامِ اگر قسم واقع ہوگی درمیانِ قلام میں جَازَائِنْ يُعْتَبَرَ القسم مجائز ہے کہ اعتبار کیا جائے قسم کا بِعَنْ يَقُونَ الْجَوَابُ لَهُ بَعِنْ طور کہ وہ اس کے لئے کیا کہ اَنْ يَقُونَ الْجَوَابُ لَهُ قواب اس کے لئے ہو کس کے لئے ہو یعنی وہ جملہ کیا ہو جملہ اس کے لئے جواب بنا دیں سمجھ میں آرہی ہے بات کے مشکل ہے نَحُ اِنْ اَتَئِتَنِي وَاللَّهِ لَعَادِي أَنَّكَ دیکھا اِنْ اَتَئِتَنِي وَاللَّهِ لَعَادِي أَنَّكَ جی قسم درمیان میں آئی تو لَعَادِي أَنَّكَ آپ نے جوابِ قسم بنا دیا کیا بنا دیا اور جوابِ قسم پر لامِ تاقید لاتے ہیں یہاں بھی آپ کیا لے آئے لامِ تاقید لیا وَجَازَ أَنْ يُلْغَا تو یہ مولانا کیا بنا لَعَادِي أَنَّكَ جوابِ قسم قائم مقام جزا کے وَجَازَ أَنْ يُلْغَا اور جائز ہے اس کو لغو کر دیا جائے مولانا تو جیسے اِنْ تَعْتِنِي وَاللَّهِ آتِكَ اِنْ تَعْتِنِي وَاللَّهِ آتِكَ قسم کو کیا کر دیا لغو کر دیا اُدْرُوک دیا عمل سے اور کیا کیا مولانا آگے جملے کو کیا بنایا جزا اور جزا کیا ہوتی ہے مجزوم تو یہ بھی مجزوم لائے آتِكَ اَتَا يَأْتِي آتِي نَأْتِي آخر میں کیا آتی ہے یا اس یا کو اور حالت جذبی میں یا کیا ہے گر جاتی ہے تو آتِكَ مجزوم لائے دیکھا شرط بھی مجزوم اِنْ تَعْتِنِي تَعْتِنِي ہونا چاہیئے کمالانا لیکن یا کیا ہوئی گر گئی جذب کی وجہ سے تو اِنْ تَعْتِنِي مَا زُقِرَ مُجْمَلَان اور اَمَّا آتا ہے تفصیل اس چیز کی تفصیل کے لیے لتفصیل مَا اس چیز کی تفصیل کے لیے زُقِرَ مُجْمَلَان جس کو کیسا ذکر کیا گیا ہو مجمل اجمالن مولانا اجمالن ایک چیز اجمالی ہوتی ہے ایک تفصیلی ہوتی ہے تو مولانا پہلے ایک چیز اجمالن ذکر کی مختصرن ذکر کی آگے اس کی کیا ذکر کر رہے ہیں تفصیل تو اَمَّا اجمال پہلے اجمال آیا تھا اب آپ اس کی تفصیل کرنا چاہتے ہیں تو اَمَّا سے کرتے ہیں کس سے کرتے ہیں دیکھیں مثال سے بات سمجھ میں آئے گی جیسے قرآن میں آیا ہے اَنَّاسُ سَعِيدٌ وَشَقِيٌ لوگ نیک بخت ہیں اور بدبخت ہیں لوگ دو قسم پر ہیں کچھ نیک بخت ہیں اور کچھ کیا ہیں بدبخت ہیں تو دیکھو یہ اجمال آگیا کیا آیا لوگ نیک بخت ہیں کوئی بدبخت ہیں اب ہر ایک حکم آگے بتایا جائے گا تفصیل کے ساتھ والا نام سمجھ میں آیا تو دیکھو اجمالا نیک چیز بیان ہوگی کہ لوگ کیسے ہیں نیک بخت ہیں اور اب ہر ایک آگے حکم تفصیل سے آ رہا ہے تو اجمال کے بعد تفصیل آنے لگی ہے تو اس کے لئے کیا ذکر کیا جاتا ہے اَمَّا اب اَمَّا کیسا دیکھا اَمَّا لَّذِينَ سُعِدُوا بس وہ جو نیک بخت ہیں فَفِلْ جَنَّتِ بس وہ کس کے اندر ہیں باقی وہ جو نیک بخت ہیں بس وہ جنت کے اندر ہوں گے وَأَمَّا لَّذِينَ شَفُوا اور وہ جو بدبخت ہیں فَفِلْ نَار وہ کس کے اندر ہوں گے تو یہ دیکھا تفصیل کے لئے اَمَّا آیا وَيَجِبُوا فِي جَوَابِ حَلْفَا یہ تو تھا مارا نا کبھی سمجھ میں آیا اور تو اور کہتے ہیں وَيَجِبُوا فِي جَوَابِ حَلْفَا اس کے جواب میں فَا کا لانا واجب ہے فَا کا لانا واجب ہے وَأَنْ يَقُونَ الْأَوَّلُ سَبَبًا لِسْخَانِ نیتْ اول کو سبب ہونا چاہیے کس کے لئے یہ دوسری شرط ہے وَأَنْ يُحْذَفَ فِي عَلُوْهَ مَا فِي عَلُوْهَ اور یہ یہ کہ اس کے فیل کو کیا کیا جائے حضب کرنا یہ بھی واجب ہے کتنی چیزیں واجب ہوئیں والا نا اَمَّا مَنِ اِسْ فَا کا جواب میں لانا واجب ثانی کہ اول کو سبب ہونا چاہیے کس کے لئے اور ثالث کیا کہ فیل کو حضب کرنا بھی واجب مَا أَنَّ شَرْطَ لَا بُدْتَلُهُ مَا اِن فِي عَلِن باوجود اس کے کہ شرط کیلئے فیل کا ہونا آپ نے پڑھایا نہیں شرط کیلئے کیا ہونا ضروری ہے فیل کا ہونا این اور لاو کس پہ داخل ہوتے ہیں فیل پر تو شرط کیلئے فیل کا ہونا ضروری لیکن نا جس کی میں حضب کریں گے بھئی یہ کیوں حضب کرتے ہیں یہ فیل کو کیوں حضب کرتے ہیں کہتے ہیں اور یہ اس لئے لِيَقُونَ تَنْبِيْحَن تاکہ اس بات پر تنبیح ہو جائے عَلَىٰ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَا حُکْمُ الْإِسْمِ الْوَاقِ عِبَادَهَا کہ اس اممہ کے ذریعے اراد مقصود جو ہے وہ کیا مقصود ہے حُکْمُ الْإِسْمِ الْوَاقِ عِبَادَهَا اس وہ اسم جو اس کے بعد واقع ہے اس کا حکم مقصود ہے اس پر حکم لگانا مقصود ہے دیکھیں مثال پھر پڑھیں گے ابھی مثال پہلے دیکھیں بھائی پوری تفیل اس سے سمجھ میں آئے گی نَحْوْ أَمَّا زَيْدٌ فَمُنْ تَلِقُونَ أَمَّا زَيْدٌ دیکھو مولانا تین شرطیں تھی تین کیا ہیں پہلی شرط کیا تھی جی امَّا کے جواب میں پہ آئے پہ آئی یا نہیں آئی ثانی شرط کیا تھی پہلا سبب ہو ثانی کے لیے یہ بھی ابھی بتلاتا ہوں اول سبب ہے ثانی کے لیے سالس پہل کیا ہو حضب پہلی آہا ذکر ہے یا حضب ہے حضب تقدیروہو تقدیرِ کلامیوں تھی اصل کلامیوں تھا مَهْمَا يَكُمْ مِّنْ شَيْئِنْ فَزَيْدٌ مُنْتَلِقُونَ تقدیرِ کلامی تھی مَهْمَا يَكُمْ مِّنْ شَيْئِنْ یَكُنْ تَامًا ہے مولانا یَكُنْ کیا ہے تامًا ہے جو بھی چیز ثابت ہوئی مِنْ شَيْئِنْ بیان ہے مَهْمَا کا مَهْمَا يَكُمْ مِّنْ شَيْئِنْ کوئی بھی چیز ہوئی اگر کوئی بھی چیز پائی گئی فَزَيْدٌ مُنْتَلِقُمْ تُزَيْدْ چلنے والا ہے کیا کہا میں نے دنیا میں کوئی بھی چیز پائی گئی تو زید کیا ہے چلے گا جائے گا دنیا میں کوئی بھی چیز ہوئی تو زید جائے گا اور دنیا میں چیزیں ہیں یا نہیں چیزیں ہیں مَهْمَا کا چلنا یقینی اور چیزیں ہیں یا نہیں ہیں چیزیں ہیں سب چیزیں ہیں تو زید معلوم م نے زید کا چلنا بھی یقینی تو کئی چیز پائی گئی تو زید کا چلنا یقینی اور چیزیں تو ہیں معلوم م Gozeb کا چلنا بھی تو اول سبب بن گیا کس کے لیے ثانی کے لیے چیزوں کا ہونا یہ کیا ہے سبب ہے کس کے لیے نامان تو تقدیرِ کلام کیا تھی توجہ کرنا بھئی ذرا مشکل بات ہے اب ہم نے کیا کیا مولانا یکن فیل کو حضب کر دیا کیونکہ اممہ کے فیل کو حضب کرنا واجب تو یہاں یکن فیل کو حضب کر دیا اور سات مین شہین جار مجرور کو بھی کیا کر دیا کیا رہے گیا مہمہ تو مہمہ کو حضب کر کے اممہ کو اس کا نائب بنا دیا مہمہ کو حضب کر کے کس کو نائب بنایا کیا بن گیا اممہ فضیدون منتلقون تو اب مولانا اممہ کا نائب ہے مہمہ کا یہ شرط کے لیے آ رہا ہے اور آگے فا رہی ہے اور فا داخل ہوتی ہے جزا پر تو حرف شرط اور جزا اور حرف جزا دونوں اکٹھے ہو گئے اممہ حرف شرط اور جزا دونوں اکٹھے ہو گئے درمیان میں کوئی فاصلہ ہے نہیں اور یہ پسندیدہ نہیں کہ دونوں اکٹھے ہو جائیں لہذا ہم نے یوں کیا کہ فا کے ماباد جو زید ایک اسم تھا کوئی اسم اس کو اٹھایا اور اس کو کہاں لے آئے اممہ اور فا کے درمیان تو کیا بن گیا اممہ زیدن فا منطلقن ترکیب سمجھ میں آئی کیا تھی مہمہ یکن من شئین فزیدن کوئی بھی چیز ہو تو زید کیا ہے زید جائے گا پھر کیا کیا پھیل کو سات جار مجرور کے حضف کر دیا اور مہمہ کا نائب کس کو بنا دیا کیا برہ گیا پھر اممہ اور فا جمع ہو گئے ایک حرف شرط ایک حرف جزا ہے اور حرف شرط اور حرف جزا تو کبھی کٹھے نہیں ہونے چاہیے درمیان میں کیا نہ چاہیے فاصلہ ہوتا ہے درمیان میں شرط آتی ہے زیدن ایک کٹھے ہو گئے لہذا ہم نے فاصلے کرنے کے لیے فا کے ماباد کے ایک اسم اٹھایا اور اس کو کہاں رکھ دیا اممہ اور فا کے درمیان رکھ دیا اور فا کو کس پر منتقل کر دیا منطلقن دوسرے پر منتقل کر دیا تو کیا بن گیا اممہ زیدن فا منطلقن پورا سمجھ میں تو مولانا اممہ کے فیل کو حضر کر دیا اور اس کے بعد ہم لے آئے زید کو اس فیل کو حضر اس لے کیا کہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس زید کا آگے حکم بیان کرنے لگے ہیں کیا کیا اممہ کے فیل کو کیوں حضر کیا کیونکہ اممہ کے بعد ہم کس کو لے آئے ہیں زید کو تو ہم اممہ کے ذریعے اممہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اممہ کے بعد اسم آ رہا ہے وہ کون ہے زید آگے ہم اس کا کیا بیان کرنے والے ہیں حکم بیان کرنے والے ہیں جیسے اممہ الذین سعیدو باقی وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے اممہ کے بعد آیا وہ جو نیک بخت ہوئے وہ جو کیا مقصد ہے کہ آگے ان کا حکم آنے والا ہے وہ کیا ہے ففیل جنتی وہ کس میں ہیں آیا یا نہیں ان کا حکم بھئی بات سب کو سمجھ میں آگئے دیکھو یہی بات کر رہے تھے دوبارہ دیکھو بھئی کہ تیسری بات اس کے فعل کو حضب کیا جائے گا باوجود اس کے شرط کے لئے فعل کا ہونا کیوں یہ حضب کیوں کیا جائے گا وَسَالِكَ لِيَكُونَ التَّمْحَنْ تاکہ تنبیح ہو جائے اس بات پر کہ اَنَّ الْمَقْصُودَ بِحَا حُکْمُ الْإِسْمِ الْوَاقِعِ بَادَحَا کہ مقصود اس اممہ کے ذریعے کیا ہے حکم ہے اس اسم کا جو اس کے بات آ رہا ہے اب یہ بارت سمجھ میں آئی بھئی دیکھو کہ نہیں آئی سمجھ میں سب کو سمجھ میں آگئے نَحُو أَمَّا زَيْدٌ مُنْ فَمُنْتَلِقُنْ تَقْدِیرُهُ تَقْدِیرِ کَلَامِ مَحْمَا يَقُنْ مِنْ شَيْئِنْ فَزَيْدٌ مُنْتَلِقُنْ فَخُزِفَ الْفِعْلُ وَالْجَارُ وَالْمَجْرُوْتُ فَحِلْ اور جَارُ وَالْمَجْرُوْتُ کو حضب کر دیا گیا وہ کیا ہے مَحْمَا يَقُنْ مِنْ شَيْئِنْ وَأُقِيمَ أَمَّا مَقَامَ مَحْمَا اور قائم کر دیا گیا امَّا کو کس کے مقام پر امَّا کے مقام پر حتہ بقیہ یہاں تک کہ باقی رہ گیا امَّا فَزَيْدٌ مُنْتَلِقُنْ یہ باقی رہ گیا وَالْمَا لَمْ يُنَاسِبْ دُخُولُ حَرْفِ شَرْطِ عَلَى فَائِلْ جَزَائِ اور جب مناسب نہیں تھا کہ حرفِ شرْط داخل ہو کس پر پائے جازہ پر نقل الفائل الجزء الثانی نقل کر دیا فا کو کس کی طرف جزء ہے وَوَزَهُ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ بَيْنَ أَمَّا وَالْفَائِ اور رکھ دیا جزء اول کو امَّا اور فا کے درمیان عِوَزًا حَنِ الْفِعْلِ الْمَحْزُوفِ تاکہ عِوَز ہو جائے کس سے فیلے محزوف سے عِوز ہو جائے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو امَّا کے ما اور فا کے درمیان آیا اب اس پر آپ غور کریں اگر یہ مفتدہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو مفتدہ بنا دیں گے اور اگر یہ فا کے ماباد کے لئے اگر یہ مفتدہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر اس صورت میں یہ کیا بن جائے گا فا کے ماباد اس کے اندر عامل ہوگا اس کو کیا بنائیں گے اول تو اگر اس میں مفتدہ بننے کی صلاحیت ہے اس کو کیا بنا دو مفتدہ ورنہ فا کا ما بعد اس کے اندر کیا ہوتا عامل ہو جائے گا یاد رکھو فا کا ما بعد کبھی ما قبل میں عامل نہیں ہوتا سوائے یہ اممہ میں یہ اممہ کی خصوصیت ہے کہ فا کا ما بعد کیا ہوتا ہے ما قبل میں عامل ہو جاتا ہے سم مذالک الجزء الاول پھر وہ جزء اول انکان صالحا للابتدائی اگر وہ صلاحیت رکھتا تھا ابتداء کی فہوا مقتدعن تو وہ کیا ہوگا مقتدع ہوگا کما مرہ جیسے گزرہ بھئی وَإِلَّا فَعَامِلُهُمَا يَقُونُ بَعْدَ الْفَائِ ورنہ اس کا عامل کس کے بعد آئے گا فا کے بعد آئے گا قَأَمَّا يَوْمَا الْجُمْعَةِ فَضَيْدُن مُنْتَلِقُن تو دیکھا يَوْمَا الْجُمْعَةِ یہ تو منصوب ہے مولانا یہ تو مقتدع نہیں بن سکتا ضرق ہے مولانا تو پھر اس کے اندر عامل کون ہوگا بھئی فا کے ماباد اور وہ کون ہوگا بھئی بتاؤ بھئی اَمَّا يَوْمَا الْجُمْعَةِ فَضَيْدُن مُنْتَلِقُن کون عامل ہے يَوْمَا الْجُمْعَةِ کے اندر اچھا سید عامل ہے يَوْمَا الْجُمْعَةِ کیا ہے يَوْمَا الْجُمْعَةِ کیا ہے محفول فی اور محفول فی کسی لئے ہوتا ہے ہمیشہ ضرق کتنی چیزوں سے مطالق ہوتا ہے آٹھ چیزوں سے مطالق ہوتا ہے اَمَّا الْجُمْعَةِ اُن میں سے ایک کون آرہا ہے یہاں پر مُنْتَلِقُن کون ستیغہ اس میں فاعل ہے اَمَّا يَوْمَا الْجُمْعَةِ فَضَيْدُن مُنْتَلِقُن فَمُنْتَلِقُن عَامِلُن فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْ مُنْتَلِقُ عَامِلَ ہے يَوْمِ الْجُمْعَةِ کے اندر عالت ذرفیتی بنابار ذرفیت کی وجہ سے فَصْلٌ حَرْفُ الرَّدْعِكَ اللَّهِ رَدَا کہتے ہیں ڈانٹ اپٹ کو بھئی ڈانٹ اپٹ کا حرف کلہ ہے وُزِعَة لِزَجْرِ الْمُتَقَلِّمِ یہ اس کو وضع کیا گیا ہے متقلم کو ڈانٹنے کے لئے وَرَدْعِهِ عَمَّا يَتَقَلَّمُ بِهِ اور منع کرنے کے لئے اس چیز سے جو وہ کہہ رہا ہے جو بات تقل جس پہ وہ تقلم کر رہا ہے کلہ کا حرف کسی وضع ہے ملانا ڈانٹ اپٹ کے لئے تو یہ متقلم کو ڈانٹنے کے لئے اور منع کرنے کے لئے اس چیز سے جو وہ کہہ رہا ہے قَقَوْلِهِ تعالیٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ مُبْتَلَاهُ فرماتے ہیں انسان کو فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ کیا کر دیا اس پر اس کے رزق کو سنگ کر دیتے ہیں فَيَقُولُتْ بس وہ کہتا ہے رَبِّ اَحَانَن میرے رب نے میری احانت کی سمجھ میں آیا ہے جب اللہ تعالیٰ انسان پر انسان کے حال بتلا رہے ہیں کفار وغیرہ کا کہ جب اللہ تعالیٰ ان پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے ان کو خوشیاں دیتا ہے رزق دیتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا یہ مجھے ملنا ہی چاہیے تھا اور اگر اللہ اس پر رزق کو تھوڑا تنگ فرما دیں تکلیف آج ہے اس پر تھوڑی سی بھئی تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے میرے پروردگار نے میری کیا کی ہے میری احانت کی ہے سمجھ میں آیا تو اللہ فرماتے ہیں کل لا ہرگز نہیں اے لا یا تقلم بھی حادہ ایسا نہیں کہنا چاہیے ایسا نہیں کہنا چاہیے یہ تو آزمائش ہے کسی پر سختی کے ساتھ ہے کسی پر وہ فرک کے ساتھ فینہو لیس قہ ذالک اس لئے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے اس لئے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے حادہ باد الخبر یہ اس وقت ہے یہ کل pale زجر کے لئے کب ہے جب کس کے بعد آئے مولانا خبر کے بعد آئے خبر کے بعد اور کبھی کبھی یہ کس کے بعد آتا ہے عمر کے بعد بھی آتا ہے جیسے آپ سے کہا گیا تو آپ نے کیا کہا کلا کیا معنی ہرگز نہیں میں ایسا تبھی بھی نہیں کروں گا سمجھ میں آیا ہے بھئی اور کبھی کبھی یہ کس معنی میں آتا ہے حقا یعنی وہی معنی آدھا کرے گا جو انہ آدھا کرتا ہے انہ جیسے تاقید کلام کے لئے آتا ہے اسی طرح یہ کلا بھی کبھی کسی آتا ہے تاقید کلام کے لئے جیسے تو یہ کلا کس معنی میں ہے حقا یقینا کے معنی میں ہے یقینا ان قریب وہ جان لیں گے ثم کلا سعلمون پھر یقینا وہ ان قریب جان لیں گے یہاں والا نا وہ معنی بھی کر سکتے ہیں ہرگز نہیں بھی بات ہو جائے تو بات کہتے ہیں یہ کلا بمعنی حقا کے ہے بھئی تو کلا حقا کے معنی میں بھی آتا ہے وقت تجیو بمعنی حقا کبھی حقا کے معنی میں بھی آتا ہے کہ قول ہی تعالیٰ جیسے اللہ فرماتے ہیں کلا سعفت آلمون یقینا ان قریب وہ جان لیں گے ان قریب تم جان لوگے اور اس صورت میں یہ اسم ہوگا بھئی یہ جو کلا آیا حقا کے معنی میں یہ اسم ہے یا حرف ہے بات کہتے ہیں یہ اسم ہے اسم ہے اور مبنی ہے مولانا اس لئے کہ یہ مشابہ ہے کلا وہ کلا جو ڈان ڈپٹ کے لئے آتا تھا وہ کیا تھا حرف تھا نا ہم کو کس چیز کی بحث پڑھ رہے ہیں غروف کی بحث وہ کلا حرف تھا اور یہ کلا اسم ہے لیکن اس کی مشابہت اس کلا کے ساتھ ہے لہٰذا یہ بھی کیا ہے مبنی وہ مبنی تھا یہ بھی مبنی وحین اذن تکون عثمان اور اس صورت میں یہ ایسا یہ اسم ہوگا یوں بنا لکاؤ نہیں ہی مشابہن لکلا حرفا جو مبنی ہوگا اس لئے کہ یہ مشابہ ہے کس کے ساتھ اس کلا کے ساتھ جو کیا تھا اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہ حرف ہی ہوگا بھی معنی انہ کس معنی میں ہوگا انہ کے معنی میں ہوگا لتحقیق الجملہ دی جملے کی تحقیق کیلئے یہ کلا بھی کیا ہے مولانا انہ کی طرح تاقید کیلئے ہے جیسے انہ آرہا یہ بھی تاقید تو انہ سے بھی تاقید آئی اور اس سے تاقید در تاقید آگئی جیسے تو یقینا یقینا کلا انہ الانسان اللہ یدغا انسان کیا ہے البتہ سرکشی کرنے بیمان سرکشی کرنے والا ہے بیمان انہ یہ انہ کے معنی میں ہے کس کے ساتھ ملتی ہے بھئی تاہ تانیس آپ نے دو قسم پر پڑی یہ دوسری قسم ہے ایک تاہ تانیس وہ ہے جو اسم سے ملتی ہے ضاربتن یہ تاہ تانیس ہے لیکن وہ متحرک ہوتی ہے اور یہ فیل کے ساتھ ملتی ہے یہ ساکن ہوتی ہے ضاربت ضاربا ضربو ضاربت یہ تاہ ساکن یہ تاہ مراد ہے مولانا یہ تانیس کی تاہ ہے یہ فاعل نہیں مولانا ضمیر نہیں بات گزر چکی ہے پہلے بھی تاہ تانیس ساکن تاہ تانیس کی تاہ جو ساکن ہوتی ہے تاہ تل حق الماضی ہے کس کے ساتھ ملتی ہے ماضی کے ساتھ ملتی ہے لِتَدُلَّا عَلَا تَانیس اِمَا اُسْنِدَئِ لَئِهِ تاکہ دلالت کرے اُسْنِدَئِ لَئِهِ جس کی طرف اس کا بھئی ضاربت میں نے کہا اس ضاربت کی تاہ نے بتلا دیا کہ آگے جس کی طرف اس کا اثناد ہو رہا ہے جو اس کا فائل آ رہا ہے وہ کیا ہے مونس ہے تاکہ وہ دلالت کرے اس چیز کی تانیس پر جس کی طرف فیل کا اثناد ہو رہا ہے نَحُزُّرِبَتْ هِنْدُن يَزْرَبَتْ هِنْدُن وَقَدْ عَرَفْتَ مَوَازِعَ وَجُوبِ الْحَاقِهَ اور تحقیق آپ اس کے جہاں اس کا ملنا واجب ہے ان موازع کو جان چکے ہیں آپ نے پڑھا یا نہیں فائل کی بحث میں کب فائل کو مذکر لائیں گے اور کب کیا لائیں گے مونس لائیں گے جہاں پر فائل مونس سے حقیقی ہو بغیر فصل کے تو پھر کیا لے کر آئیں گے فیل کو مونس اور اگر درمیان میں فصل آ جائے تو پھر مذکر لانا بھی جائز اور مونس لانا بھی جائز اور جبکہ غیر حقیقی کے اندر چاہے فصل ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں مونس تاکر لانا بھی جائز فیل کو مونس لانا بھی جائز اور مذکر لانا بھی جائز وہ تفصیل گزر چکی ہے وَإِذَا لَقِيَهَا سَاکِنُن بَعْدَهَا بھئی یہ تاہ تانیت تو ساکن ہے اگر اس کے بعد ایک اور ساکن آ جائے پھر کیا کریں اجتخاہ ساکن ہے لا غیری حدیت اجتماعی ساکنین آ جائے کیا آ جائے اجتماعی ساکنین آ جائے پھر کیا کریں گے کہتے ہیں ساکن کو حرکت دیں گے اور ساکن اِذَا حُرِكَ حُرِكَ بِالْقَسْرِ تو قصرہ دیں گے وَإِذَا لَقِيَهَا سَاکِنُن بَعْدَهَا اور اگر اس کے بعد اس سے مل جائے ساکن وَجَبَ تَحْرِكُوهَا واجب ہے اس کو حرکت دینا بِالْقَسْرِ بھئی آپ کیسے پڑھتے ہیں رَمَا رَمَيَا رماؤ رمت تو اصل میں کیا تھا رمت اصل میں کیا تھا بھئی رمائیت یا متحرک ماہ قبل فتح اس کو کس سے بدلا علف سے پھر اجتماع ساکین اللہ غیری حد دیہا ہے علف کو کیا کیا رمت رہ گیا اب مولانا یہ رمت کے بعد مولانا کوئی فیل ملائے بھئی رمت کے بعد کوئی اور ساکین آ گیا کیا آ گیا ساکین آیا مثال جیسے رمت المرأت رمت سیر پھینکا کس نے بھئی عورت نے رمت المرأت ساہما تو آن مولانا تا تو حرکت تا پر آ گئی علف کو ہم نے کس لئے گرایا تھا اس نے مائی ساکین رہ سے عورت تو تا پر کیا آ رہی ہے تو کیا اس کو حرکت کی وجہ سے اس محضوب کو واپس لائیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو واپس نہیں لائیں گے اس لئے کیونکہ یہ جو تا پر حرکت آئی ہے یہ عادلی ہے تو مستقل حرکت نہیں ہے تو اجتماعی ساکین ان کی وجہ سے ہے یہ معنی ہے وہ حرکت ہوا اور اس کی حرکت جو ہے لا توجبو وہ ثابت نہیں کرتی رد داما اس چیز کو واپس لوٹانا خزیفہ لی اجل سکونی حاج جس کو حضب کیا گیا تھا اس کے سکون تو اس کے سکون کی وجہ سے جس کو حضب کر لیا گیا تھا یعنی وہ علف وغیرہ اس کے واپس لانے کو یہ واجب نہیں کرتی ثابت نہیں کرتی توجبو بنے تس بھی تکے ہے فلا یقالو یوں نہیں کہا جائے گا رمات المرأت یوں نہیں کہا جائے گا لئن حرکتہ آرزیتن اس لئے کی حرکت کیا ہے آرزی ہے واقعاتن لرفع التقا اس ساکینین جو واقع ہوئی ہے کس لئے اس ساکینین کو اٹھانے کے لئے دور کرنے کے لئے فَقَوْلُهُمْ لہٰذا عربوں کا یہ بعض عربوں کا یہ کہنا المرأتانی رماتا زعیفن المرأتانی رماتا زعیفن دیکھو مولانا رمت رما رمایا رمو رمت آگے رمتا بھئے وہ علف آپ نے کیوں گرایا تھا اب رمتا جب آپ نے کہا اب تو تاپر کیا آگئی حرکت آگئی اب تو اس علف کو کیا آنا چاہیے واپس آنا چاہیے رماتا کیسے نہیں بھئے وہ واپس نہیں آئے گا اس لئے کہ یہ تاپر حرکت کیا ہے تا اصل میں ساکین ہے یہ حرکت کیوں آئی کیونکہ اس کے ماہ بات علف آگیا تھا اور علف اپنے سے ماہ قبل کیا چاہتا ہے فتحہ اور یہ تا اصل میں کیا ہے ساکین ہے جب اصل میں ساکین ہے تو اب بھی مولانا علف کو ہم واپس نہیں لائیں گے ورنہ کیا لازم آئے گا اجتماعے ساکین ہے بھی لازم آئے گا بھئی سمجھ میں آیا لہذا اسی لئے کہا عربوں کا یہ کہنا المرعتانی رماتا ضعیفون یہ کیا ہے ان کا عربوں کا کہنا ضعیف ہے ضعیف ہے دیکھو مولانا عجیب ذابطہ آپ کو سنا ہوں بھئی آپ نے کیا سنا کیا پڑھا رمت رمتا کیوں بھئی علف کیوں نہیں واپس لائیں گے رمتا کیوں نہیں کہیں گے مولانا کیونکہ تا پہ حرکت عارضی ہے تو اگر علف لے آئیں گے تو پھر کیا لازم آئے گا یہ اجتماعی ساکینین لازم آئے گا کیا لازم آئے گا لہذا اس علف کو واپس تو کیا پڑھیں گے رمتا اچھا تا اصل میں ساکین ہے علف لاؤ گے تو کیا لازم آئے گا اجتماعی ساکین ہیں تو اب بھی لازم آ رہا ہے رمتا تا بھی ساکین علف بھی ساکین ابھی آپ نے خود ہی تو کہا ہے علف کو کیوں نہیں واپس لانا کیونکہ اجتماعی رمتا نہیں کہیں گے بس وہ علف گر گیا ہے یہ تا پر جو حرکت ہے کیا ہے آرزی اور تا اصل میں کیا ہے ساکین اچھا تا اصل میں ساکین ہے تو پھر یہ آگے والا علف کیوں ہوا رہا ہے ابھی بھی اجتماعی ساکینین ہے یا نہیں علف بھی ساکین اور تا بھی ساکین سوال سمجھ میں آیا جواب یہ مولانا اصلی کے ساتھ اصلی والا معاملہ کیا فرہ کے ساتھ فرہ والا معاملہ کیا عجیب ضابطہ ہے مولانا بڑا مشکل ضابطہ اصلی کے ساتھ ہم نے اصلی والا معاملہ کیا اور فرہ کے ساتھ فرہ والا معاملہ کیا کیسے بھئی بات سمجھ میں آئی کچھ دیکھو رماتا 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 میں علیف مولانا یہ حرف زائد ہے یا اصلی ہے یہاں سے بدل کر آیا ہے لیکن ہے کس کے مقابلے میں لام کلمے کے مقابلے میں ہے یا نہیں ہے مولانا تو یہ حرف اصلی ہے یہ علیف کیا ہے یہ یعنی حرف اصلی کی جگہ پر ہے اور یہ جو آگے علیف تسمیہ والا آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے زائد ہے یعنی فرہ ہے کیا ہے فرہ ہے اچھا اور تا اصل میں کیا ہے ساکن اور فی الحال کیا ہے متحرک تو اصل ہے ساکن اور فرہ کیا ہے حرکت ہے اس کی تو اصل ہے سکون اور فرہ کیا ہے حرکت ہے ا kg hi干 کیا تھا ادھر علیف پہلا علیف رماتا وہ علیف کیا تھا ساکن تو اس کے ساتھ تا کی اصلی حرکت کتے بار کیا то وہ بھی ساکن تھا یہ بھی ساکن اصل کے اندر لہٰذا کیا ہوا تھا اشتماعی ساکن ہے لہٰذا کیا ہوا وہ گر گیا اور یہ آگے والا علیہ جو ہے یہ فرا ہے اور تاہ پر حرکت کی کونسی پھر ہم نے اعتبار کی فرا والی حرکت فرا کے لیے فرا والی کا اعتبار کیا اور اصل کے لیے اصل کا اعتبار کیا تو اس کے اعتبار سے یہ ساکن ہے یہ کیا ہے متحر رکھا تو اجتماع ساکن ہے نہیں نہیں بھئی اضافتہ سمجھ میں آیا بھئی اس طرح گردان پڑھتے ہیں آپ آنا نا راما رامایا راماو رامت سوال اشکال ہوتا ہے مولانا کہ رامت کے اندر تو پہلے رامت تھا بھئی رامت سے بنا اور رامت میں علف کیوں گرا تھا اجتماع ساکنین سے کیونکہ علف بھی ساکن تھا تا بھی ساکن تو اجتماع ساکنین اللہ غیر حد ہی آیا تو علف کو کیا کر دیا گرا دیا تو رامت ہوا بھئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رامت تثنیہ کا سیغہ جو ہے اس میں تو تا پر حرکت آگئی بھئی جب حرکت آگئی تو آپ تو اجتماع ساکنین لہذا اس علف کو واپس آنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے رامت کہنا چاہیے بھئی کیا کہنا چاہیے رامت تو اس کا میں نے جواب بتلایا تھا کہ جواب یہ مولانا کہ یہاں تا کی دو حالتیں ہیں ایک اس کی اصلی حالت ہے اور ایک اس کی بھرے ہے یہ یوں کو مولانا ایک اس کی ایک سکون اس میں اصل ہے اور حرکت اس میں زائد ہے حرکت کیا ہے کیونکہ تا تو اصل کے اندر ساکن تھی کیونکہ اور یہ جو اس پر فی الحال فتحہ آیا یہ کس لئے آیا کیونکہ آخر میں علف آ گیا اور علف اپنے سے ماں قبل فتحہ چاہتا تھا تو ہم نے یہ تا کو کیا دے دیا فتحہ دے دیا فتحہ دے دیا تو لہٰذا یہ تا پر جو فتحہ ہے یہ عارضی ہے یہ کیا ہے کس کی وجہ سے آیا تو یوں سمجھیں مولانا تو اب تا کی ایک حالت اصلی ہے ایک حالت عارضی ہے تو اصلی کے ساتھ ہم نے اصلی والا معاملہ اصلی رکھا اس کو اور حارضی کے ساتھ اس کے ساتھ حارضی والا معاملہ کیا بھئی اصلی کے ساتھ اصلی والا معاملہ کیا اور حارضی کے ساتھ وہ کس طرح بھئی دیکھو رامات راماتا اصل میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ علف راماتا والا واپس یہ واپس آئے بھئی اور راماتا نہیں پڑھنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے راماتا پڑھنا چاہیے تو یہ علف اصلی ہے پہلا علف کیا ہے کیونکہ کس سے بدل کر آیا ہے یاد اور یا کیا تھی اللام کلمے کی جگہ ہے تو وہ اصلی ہے تو یہ علف بھی کیا ہے گویا یہ بھی اصلی ہے مولانا تو یہ علف اصلی ہے اور تا بھی کیا ہے اصلی ہے تا میں اصل کیا ہے سکون تو اصلی کے ساتھ تا کی اصلی حالت کا اعتبار کیا اصلی کون ہے یہاں علف پہلا والا اور تا میں بھی اصلی حالت کیا ہے سکون تو علف بھی ساکن تا بھی اصل میں ساکن تو اجتماع ساکنین آیا تو علف کو کیا کیا گرا دیا تو اس پر پھر کیا ہوتا تھا اشکال ہوتا تھا کہ اگر تا اصل میں ساکن ہے تو پھر آگے والا علف بھی تو کیا ہے ساکن تو اجتماع ساکنین تو اب بھی لازم آ رہا ہے تا بھی ساکن کیونکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تا اصل میں اور علف بھی کیا ہے ساکن تو پھر بھی اجتماع ساکن ہیں تو پھر بھی آیا رامتا تا بھی ساکن علف بھی ساکن تو میں نے کیا بتلایا بھائی کہ اصلی کے ساتھ اصلی والا اصلی حالت کا اعتبار کیا اور حارضی کے ساتھ حارضی والا تو مولانا اصلی پہلا علف اصلی تھا تو اس کے ساتھ تاکہ حرکت اصلی کا اعتبار کیا اور حرک اصل میں اتا کیا ہے ساکن تو علف بھی ساکن اشتماع ساکن ہے ان کی وجہ سے علف گر گیا اور یہ جو علف آیا آگے دوسرا یہ علف اصلی ہے یا عارضی آیا ہے تصنیہ کا سیغہ ہونے کی وجہ سے عارضی آیا کیونکہ یہ سیغہ کونسا ہے تصنیہ کا اصلی تو نہیں تو عارضی ہو گیا عزائد ہو گیا تو اور تاکر حرکت جو آئی ہے وہ بھی کونسی ہے تو عارضی اور تو اس کے ساتھ تا کی بھی کونسی حالت کا اعتبار کیا عارضی اور تا عارضی حالت کونسی عطا کی حرکت والی تو لہذا تا اس وقت ساکن ہے ہی نہیں تا تو کیا ہے متحرک ہے تو اجتماع ساکن ہے لازمہ نہیں آیا بھئی جواب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھئی یہ بڑا عجیب ذابطہ ہے بھئی آپ نے کیا پڑھا خائل جب بھی اس میں ظاہر آئے گا خیل کو ہمیشہ کیا لائیں گے واحد لائیں گے کیا لائیں گے ایک زید نے پٹائی کی کیا کہیں گے زربا زیدون دو نے کی تو زربا زیدانی زیادہ نے کی تو زربا زیدون فیل ہمیشہ کیا رہے گا اس لیے کہ اگر آپ کیا لے آئے مولانا زارہ تثنیہ کے لئے علیسی لے آئے زربا زیدانی زربا زیدانی آپ نے کہا تو دو فائل بن گے ایک علیسی بھی فائل اور الزیدانی بھی فائل لہذا جب فائل اس میں ظاہر ہو تو تثنیہ کے لئے تثنیہ والی علامت لانا اور جمع کے لئے جمع والی علامت لانا یہ ضعیف ہے یہ کیا ہے نہیں لے کر آئیں گے فیل کو ہمیشہ کیا ذکر کریں گے مفرد اور اگر لے آتے ہو یہ کیا ہے ضعیف لغت ہے لے آتے ہیں لیکن یہ لغت کیا ہے ضعیف ہے سمجھ میں آیا اور اگر جب لے آو گے یاد رکھو پھر اس صورت میں یہ علامت ہوگی تثنیہ اور جمع کی اب ضمیر نہیں آپ نے کہا ضربہ از زیدانی ضربہ تو ضربہ زیدانی آپ نے کہا تو یہ والا نا یہ یہ جو علف آ رہا ہے ضربہ کے ساتھ یہ علامت تثنیہ ہے اب یہ فائل نہیں فائل کون آ رہا گے از زیدانی اگر اس کو بھی فائل بنا دو گے تو پھر تو کتنے فائل بن جائیں گے دو اور ایک فیل کے دو فائل نہیں ہو سکتے لہٰذا یہ صرف علامت جیسے ضربت میں طاقت چیز کے علامت تھی تانیس کی اور آگے ہندن کیا آتا تھا فائل تو ضربہ کے اندر بھی علف کیا ہے علامت ہے جیسے ضربہ زیدونہ اس میں بھی وہ جو ہے وہ علامت ہے کس کی جمع کی اور آگے کون ہے زیدونہ تو لہٰذا تثنیہ کے لئے تثنیہ کے ضمیر لانا اور جمع کے لئے جمع کے ساتھ ضمیر لانا یہ ضعیف لغت ہے لیکن اگر آپ لے آئے تو پھر اس صورت میں اب یہ ضمیر نہیں رہے گی بلکہ صرف تثنیہ اور جمع کی کیا بن جائے گی علامت بن جائے گی کم نن نساء یہ نون جمع مونس کا ہے لیکن جب النساء آ رہا ہو تو قامت النساء کہنا چاہیے مالانا کم نن نساء نہیں لیکن اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو یہ ضعیف جائز ہے لیکن ضعیف ہے اور پھر اس صورت میں یہ نون ضمیر نہ رہے گا صرف کیا بن جائے گا تثنیہ تانیس کی جمع مونس کی حلامت بن جائے گا سمجھ میں آیا اور بات کہتے ہیں نہیں یہ صورت میں بھی ضمیر ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پھر بدل بنائیں گے آگے آنے والے فائل کو زارابا از زیدونہ یہ علف مبدل منہو اور از زیدونہ اس سے بدل زارابو از زیدونہ وہ مبدل منہو اور از زیدونہ اس سے اور بدل مبدل منہو کا ایک عراب ہوتا ہے وہ مرفو تھا تو از زیدونہ بھی مرفو ہے کم نن نساؤ یہ نون کیا ہے مرفو مبدل منہو اور ان نساؤ سے بدل ہے تو سمجھ میں آیا تو بعض علماء کہتے ہیں اس صورت میں یہ صرف علامت ہوگی تانیس اور تثنیہ اور جمع کی صرف یہ بتائیں گے کہ آگے اس کا فائل تثنیہ آنے والا ہے آگے اس کا فائل جمع آنے والا ہے اور بات کہتے ہیں نہیں پھر بھی ضمیریں رہیں گی اور کیا ترکیب کریں گے مبدل منہو بنائیں گے ان کو آگے آنے والے اسم کو اس سے کیا بنائیں گے بدل بنائیں گے تو میں کہتا ہوں زارابہ زیدون زیدانی زارابہ فیل علف زمیر مرفو محلن مبدل منہو الزیدانی منصور مرفو لفظان بدل مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پیج سمجھ میں آیا وَأَمَّا اِلْحَاقُ وَعَلَامَتِ تَسْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُذَكَّرِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّسِ فَزَعِیفُن اور باقی ملنا ملانا تَسْنِيَةِ کی علامت کا اور جمع کی مذکر کی علامت کا اور جمع مونس کی علامت کا فیل کے ساتھ فَزَعِیفُن یہ کیا ہے فَزَعِیفَ فَلَا يُقَالُ بسیو نہیں کہا جائے گا قَامَ الزَّيْدَانِ وَقَامُ الزَّيْدُونَ وَقُمْنَ النِّسَاهُ وَبِتَقْدِیرِ الْإِلْحَاقِ اور تقدیرِ الْحَاقِ کی صورت میں یعنی اگر احسر کر لیا جائے لَا تَقُونُ الزَّمَائِ رَعِيَ زمیریں نئی ہوں گی لِي اللَّه يَلْزَمَ الْإِزْمَارُ قَبْلَ الزِّكْرِ تاکہ کہیں ازمار قبل الزِّكْر لازم نہ آئے بَلْحَلَامَاتٍ دَالَّتٍ عَلَى احوالِ الفَائِلِ بلکہ ایسی علامتیں ہوں گی جو دلالت کر رہی ہوں گی کس پر فائل کے احوال پر علف دلالت کرے گا فائل تثمیہ آنے والا ہے وہ دلالت کرے گا فائل جمع مذکر آگے ہے وہ نون دلالت کرے گا کہ فائل جمع مونس ہے تو یہ دلالت کریں گی فائل کے احوال پر قطع تانی تھی جیسے کی کیا ہے تائے تانی دلالت کرتی ہے شایلی امارانا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامُ